بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ حضر مانے رہی میں نے تو آج کوشش کی تھی کہ دراصل یہ پروگرام اللہ کی فکر کرنے سے اس نے زیادہ محینت وہ کلکتر فورم باروں پہ کیا دیا اور وہ قبطان جی اس کے بڑے ماشا اللہ موسیقی تو وہ اس بات کو کونی کریں سمجھتے بھی میں اور اب تو ماشا اللہ بیان بھی صحیح کرتے ہیں طالب بھی صحیح بتاتے ہیں میں نے تو حج بھی کہا تھا رجانے کیوں پھر برا میرے نام نکلا ہے کیونکہ میری یقین مانت تمنہ یہ ہے کہ جب خام ہوتا ہوا جیت رہا تو میں شکرانے کی مندل میں آتا ہوں کیونکہ میرا برسا یہاں کچھ انیس بیس سال کر رہے ہیں میں نے صبر اور ماں اور بلد مشکل مہدے دیکھیں ایسی ایسی باتیں سکیں ہیں کہ دل اس وقت بہت پریشان ہوتا ہے اور آج اتنا ہی اللہ کے فضل سے خوش ہوتا ہے میں شکرانے کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ اب پورے شہر میں کافی زیادہ اب لوگوں کو یہ اس کا تعلق بھی ہو گیا ہے ایوان سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اب یہ ایک وقت آ رہا ہے جو پورے ملک میں اپنی نوجت کا ایک ہی ہے جو سیرتِ نبی کی پرچیکشن پہ دل جمی کے ساتھ کام کر رہا ہے اس میں سب سے خوبصورت بات جو اللہ نے ہمیں پہ کیا ہے کہ ہماری کسی پوری ٹیم میں سے کوئی فرق بھی ایسا نہیں جس کے مطلب کہا جائے کہ یہ کسی فائدہ یا کسی غرض کے پہل کیا ہم کام کرتا ہے تو ایلا ہماری مبارک کا وہ شیئر میں اکثر پڑتا ہوں کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی ضرور کچھ اور ہے بات یہ ہے کہ اتنی دیر کے ہم لوگ انہیں کام کرتے ہیں چیلنج تو نہیں کرتے لیکن اللہ کی خواست سے ٹھڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی منہ آکے ایک پیسے کی کوئی گیرہ بھیڑی یا کوئی مفاق کرسکی انشاءاللہ نہیں نکا سکتا تو یہی بجا ہے کہ یہ تو پیار سے محبت سے رسول پاک کی غرائی کا کام شروع ہوا ہے اور اس میں دن و دن پونی کی ذات سے بڑھ کرتا ہوں میں دعوت حرکم کی بات یہ کروں گا کہ اس وقت خود چھوٹا سا یہ کرتا ہوں جو ذول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا آپ کو پتا ہے کہ پفار مکہ سے ایک سنت کا جبراہ کے اور ایک مسلت کے تہل شکر زیادہ شروع کیا پھر بھی کتنی مصیبتیں اور رجلیں آئیں کہ رضا تعالیٰ نے صبر کا فاروق لکھیا اور فتح مکہ کے لئے میں پھر صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتحہ بھائی گا تو ہم لوگ تو ان کے قوم کی خاطر بھی نہیں لیکن جب جب ہم نے خدایت لینی ہے جب جب ہم نے کوئی ریمیڈی لینی ہے تو وہ سوائے صیرت اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو نہ پہلے بھی تھی نہ پہلی ہے نہ پہلی تو میں سمیٹا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکرانا یہ ہی ہے کہ یہ ایک ادھارہ جو کہ پہلے بہت اُس قرار میں تھا اب اللہ کی فضل سے اپنی منظر کی طرف کامجاگی کی طرف روا دوا ہے یہاں ایڈوکیشنل کلاسز بھی ہو رہی ہیں حیفر سپیل جہاں بچیاں بچے بڑھ رہے ہیں واقعی جہاں تفیم القرآن کا صفحہ فواندین کا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ٹھیک تر قرآن کا دیکھ رہے ہیں سیرتِ نبی پہ مصالی تصمتے یہاں سارے سے ہمیار ہوئے ہیں پھر ہم نے تک دیکھا کہ رسولِ خدا کی غلامی میں آج کل جو صفحہ اپن میں ایک انسان ہے تو وہ حضرت غلامہ اکلا اس کا بھی پھر ہم نے احتمال کیا اور دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ شاید امانِ اکمال میں بھی ایسا پیار سے اور قومت سے قام نہ ہو رہا ہو جتنا یہاں ہو رہا ہے اب پچھلے دو تین جمعے میں ان کا یہ حرم اب ہو گیا کہ ہمارے پاس کپیسٹی کا ہوں گی لیڈیز بھی تقریباً سو کے قریب یا سا ستر کے قریب اور جنس بھی وہ دو ڈائسوں کے قریب جو تشریف لا رہے ہیں اور وہ تبلیغی نماد کا جو ایک مبلل ہے حافظ امران قریب یقین مانئے کہ انہوں نے کبھی بھی کبھی بھی کوئی فرقانی بات ہرگز حقیل نہیں تھی جب جب ان کو موقع ملا انہوں نے اخلاق کی بات دی جب جب ان کو موقع ملا انہوں نے انسانیت کی بات دی اور یہ میں اس لیے بھی بتانا یوں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کو ایک اور پروگرام جو اپنی محبت کے ساتھ اور اپنی افعادیت کے ساتھ اس مرجتِ ہدایت میں یہ عبادت کے ساتھ میں ایک اور ہر لاکھ پسند باردامہ ہو گیا ابھی پچھلے دنوں ہم نے افعاد باروں سے ملکے ٹیچر ٹریننگ پورس کروائے چھے دن کا وہ پورس بھی ہوا ہے جس میں ہائی ٹوالٹی ایڈوکیشن کا یا چھے دن کا پورس ہوا ہے تو اسی طرح چھوٹے بچوں کی گھرومنگ کا وہ بھی پورس سے دھو رہے ہیں آپ مجھے اندازہ کریں کہ یہ اتنا سلسلہ جو اللہ بات کیا ہم یہاں شروع کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سوائے شکرانے کے اور جا ہو سکتا ہے اس لیے میں اب سب سے زیادہ کئی تفاں لوگوں مجھے کہتے ہیں کہ ایسے بات کرو یا ایسے کرو بلکہ میرے ایک دوست آ بھی گئے ہیں انہوں نے بھی ہلکا سا کہا کہ کبھی کبھی آپ بھی پورسش کریں میں نے کہا خدا بواہر ہے کہ میں کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں آخر انہی سال مجھے گھر رہے ہیں اس خوبصورت فضا میں لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنے پیاس سے کام ہو رہا ہے اتنا عالی کام ہو رہا ہے میں شکرانے کی وجہ سے کہتا ہوں کہ اللہ فیرا شکر ہے یہ آپ کو بہتا ایک بھلکہ پرسل بن گیا ہے اور مجھے امید ہیں کہ جس طرح یہ کام کرنا شروع کر لیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کتنی یہ شورڈ علاقہ کرکشن کا ہم نہ جانے پچھلے دس سال سے آہستہ آہستہ اس منظر کی طرف لوگوں کا رفت کرتے تھے بلکہ میں کبھی کبھی چیمبر میں کہتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ بات آپ سیریٹر کیا تھے اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے یہ تو اتنا محور بھل رہا ہے تو امید ہے کہ ہمارے بھلک سے کہ یہ ناسور جو بڑا ناسور ہے اب یہ بچ کے انشاءاللہ جائے گا ہی اور جب یہ بھر نہیں جائے گا تو یہ کس کی فتہ ہوتی یہ سیریٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتہ ہوتی اب میں اس کو ختم کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کا شکریہ گا کرتا ہوں عبدالسلام آریف صاحب دیکھے اسلام بھی ہے اور آدف بھی ہے یہاں تا میں کیا کیا سکتا ہوں اسلام کی بھی آدف ہے انہوں نے ثابت بھی دیا ہے تو یہ ان کا بدن میرا خیالت تیسرا پروگرام ہے خاص طور پر قرآن اور سائنس میں بریڈی صاحب نے اسیری بھی آیا ہے تب میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ آپ آئیئے گا کیونکہ ان کے بھی کچھ دینے میں کافی سارے کے سلسلہ ہے تو یہاں ہر قسم کے بندے کو ہر قسم کے بندے کو ہدایت کا اپنے اپنے حساب ملتا ہے شیفیق الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم اور شکریہ راکھ رکھا کہ انہوں نے لازٹ ٹائم حالکہ ستارت دی تھی لیکن ان خطوائے سرانہ ستارت کے بہر ہوتے تو اس کا فاہمیں اپنی 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 ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فرق ضرورتوں کی وقت ملے گا ہر میں کی باہر بھائیوں کا شکریہ جنادہ کرتا اور پھر کہ آپ لوگ اب ٹائم نکال کے ہم جیسے لوگوں کا تھوڑا لوگ یہ ساتھ چلگا ہے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی کوشش اسی زمانے میں وہ کوشش بنے گی جس کو انشاءاللہ سیاہ بہت اپنی اپنے مرکزی میں امام عبدالسلام عارف صاحب سے مزارش کرتا ہوں کہ وہ حاضری سے آج کے موضوع قرآن اور سائنس پر بھائیں ہوں عبدالسلام عارف صاحب عبدالسلام عمام تاہ مجھو اپنے مرکزی میں کرنے مرکزی کرتا ہے رد ربار دلال کے لئے اپنے مجھان کو سمجھلہ سمجھنا ستھایا اور پھر اپنی تقریقات کا دور کرنے کی دابت لاکھوں قرمانوں اور قرمانوں اور سلام اس حادی برخق پر جن کی وجہ سے انسان انسان کی ملامی سے آزاد پھر اپنی تقریقات کا مقصد حقیز یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ قرآن ایک سائنس کی قدار ہے کہ میں نے ایک تقریق تھی کہ یہ سائنس کی مہنم لکھے سائنس کی قدار اور جتنی بڑی پتھارٹی ہو ہمارے پاس ایک بڑی سینر آلی اپسر بیٹھے ہیں بڑے بھائی ہیں وہ اسے اپنی تقریقات کو انگوز کریں گے کہ چین آف کمارڈ میں اتھارٹی جتنی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے بات میں ہی متصر ہوگی جتنی بڑی اتھارٹی ہوگی وہ متصر قرآن کرے گی لیکن اس کی عادت کا اس کی کمارڈ کا جو مطلب ہوگا وہ بڑا وسیع ہوگا اللہ کیونکہ سب سے بڑی اتھارٹی ہیں اس کا عناب میں تو لہٰذا انہوں نے قرآن کو بڑے خصورت کرائے لے سائنس کے ساتھ انسانیوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ دیان کیا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسان میری بنائی ہونی کا عناس کے پیچھے آئے میرے پیچھے آئے اور اسی مقصد کے لیے اس نے اپنی تسلسل شروع کیا اپنی اکرام علیہ السلام کے ذریعے تو اس کا مقصد صرف انسان کا انتقا اور اس کا حروج تھا اور ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا جو بھی نیٹی کن بھی نیٹ ہو جا گا جیوں اور جینوں جینے دو بھی اصول کے ہوگا لیکن وہ مجھے باہر کی باہر کیانا آتی ہے کہ فکر عرب کو دے کر پرنگی تخیلات اسلام کو اجاز و جمن سے نقال دو اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرگا نہیں زلا روح محمد اس کے بدن سے نقال دو یقین کریں کہ اس نے انویسمنٹ نہیں ہے میں کسی لیکچر کی تیاری کے سلسلے میں پڑھ رہا تھا تو میں بڑا خیران ہوا کہ انجیل برنباس کا ایک بہت بڑا عشو تھا کریسٹر ورلڈ میں میں کتاب برامر ہوئی اسپین کے پرانے کسی انڈر سے تو اس کو انجیل برنباس صحابی تھے صلی اللہ علیہ السلام کے اور سینٹ وال کے ساتھ ان کا قضاء ہوا تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے وجہ سے نکال دیا گیا تھا اور جو سینٹ وال کی جو انجیل کی اس کو لوز کیا گیا تھا وہ برنباس کی انجیل پرچٹ کرتیا گیا تو 1901 میں ایک واقعہ ہوا وہ ایک قضاب ملی کے ہی ہندرات سے تو اس کو کوٹ کر دیا گیا گیا یہ انجیل برنباس کی بک ہے واللہ علم اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس کو ایٹری ڈوٹ کیا گیا مسلم مسلمانوں کی سازس کے ساتھ ویسٹر ورڈ ہیں کہ مسلمانوں یہ بقیدہ سازس کے تاہر ہماری دو اندس قضاب کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے کچھ کی وجہ یہ تھی کہ انجیل برنباس کے زیادہ تا جو خیالات تھے یا نظریات تھے وہ قرآن کے نزدیک تھے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تسلیس کا نظریہ وہ اس کو نہیں مان رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ مسلمانوں نے شرارت کی ہے ہمارے قضاب نسائی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے جربانی میں ایک عدالہ قائم کیا قرآن کی بتانا کہ ہم بھی ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کریں گے میں اس پالے سے آپ کو بتاتا جاؤں بڑی دلچپسی بات ہے کہ بقیتہ چالیس سال اس کے اوپر رسچ ہوئی اور بتالیس ہزار قرآن کے قرآن نس کے انہوں نے پوری دنیا سے ان کی فوٹوکاپٹی کے اوریجنال جوک اس کی انہوں نے ملا بتالیس ہزار قرآن نس کے کیونکہ کلمی کے پرنٹڈ میں کلمی تحریر میں تھے وہ انہوں نے اکھٹے دیئے اور ان کی تو انٹیرمیل روٹ آئی انٹیرمیل روٹ میں ہے تھا کہ چالیس سال کی جتو جہدر کوشش کے بعد ہم سوائے عملاء کی دو تین گلتیاں جس میں ایک جگہ پہ رحمان کا رے چھوٹ دیا گیا تھا بسم اللہ لیتے ہوئے اور اس طرح کی کوئی عملاء کی دو تین گلتیوں کے علاوہ ہم اس کتاب میں کوئی اقتضاد نہیں پاسکے لیکن اس انٹیرمیل روٹ میں لکھا تھا کہ ہمارا بمیشن جاری ہے اور ہم انشاءاللہ اس میں اقتضاد دونے نہیں تو پھر میں نے اللہ کا نظام حرفت میں آیا سیکنڈ ورلڈ وار میں جس کو وہ وار میں کہتے ہیں کہ فرنڈ ایک امپارٹمنٹ تو غلطی سے ہی ایک بم جو ہے وہ اس ادھاکے کے اپر جا گیا اور ساکھ اس رہیم پر بنی ملیئر میٹ ہو گیا تو یعنی انہوں نے بقیدہ روح محمد ہم سے کھینچنے کے لئے قدارے قائم کیے اور ہم میں جو کی بات کہتا ہوں انہوں کے جس نے قرآن پڑا اس نے سائنس نہیں پڑی جس نے سائنس نہیں پڑا اس نے قرآن نہیں پڑی یہ بقیدہ جو پر اس پر انویسٹمنٹ بڑی ہوگی اس کو خلیدہ کر دیا ہے آج کی بات جو پیچھے پیچھے دفعہ حضوری رہ گی تھی اس کو مقامل کریں گے اور تھوڑا ساتھ دس یا پندلہ منٹ میں ساتھ آپ سے مزارش کروں گا کہ قرآن کی تاریخ کیا ہے کس طرح یہ موجودہ حالت میں ممارے تک پہنچا کیونکہ ابھی تو سب سے بڑا یہ ریسنیلیشن جس کی طرف مائل ہو رہی ہے تو وہ ایک جو بڑا پروپیٹر کیا جا رہا ہے حدیث کے بارے میں پھر ہی حدیث کی اسکنی اتھینٹسٹی نہیں ہے اور اس میں ضعیب حدیثیں بھی شامل ہیں حدیث بعد لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں حدیث پڑھتے ہوگے پتے نہیں چاہتا یہ ضعیف ہے یا آنے یہ ایک بیٹنٹ حدیث ہے تو لہٰذا یہ اس کی طرف اتنی اہمیت دینے بھی ضرورت نہیں ہے تو حدیث کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے پران کی تاریخ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور یہ بلکل ایک پیڑلر نظام تھا میں نے ریکویٹس کی یہ اثر باعث ہے کہ ہوتے ایک مہکہ لیندھیے گا میں حدیث کے اوپر جوئے میں پورے کا بڑا بروگرام کروں گا لیکن اس کی جو بڑی علیمگری مفتقو ہے وہ قرآن کے مطلق ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ قرآن ملودہ حداد میں اس طرح اس کے پیزرویٹر ویٹر جس کے اڈاپٹ کیے گئے اور اس کے پروف کیا ہے سائنٹیفک کے لئے اس کے دلیل کیا ہے اور اس کا فیزیکل پروف کیا ہے تاکہ ہمیں بات ہوتا چل سکے ہمارا اپنی اپنی نئی نصل کو اس ٹھوکے سے بچا سکے اور پھر تمہارا اس کو اسپداع بھی کرنا سکے تو ہمیں کچھ تفاہ چھوڑا تھا کچھ سائنسیز ہمیں کچھ تفاہ ڈسکس کر گئی سو اور کچھ رہ گئی تھی ہمیں کچھ تفاہ کہ ڈیفرنڈ ڈسکس کے سائنس یہ باتنی کے بارے میں بہت ریسٹ ورڈ میں قریباً سترہ سو کچھ میں جا کے تو پراؤنڈ کے جو سائنٹیس تیبوں میں یہ تریافت دیا کہ میر اور فیمیر پراؤنڈس کو ہیں وہ ڈیفرنڈ ہوتی ہیں اور کراس پولینیشن کا جو تصور آ وہ نکلا لیکن اللہ کریم نے یہ پراؤنڈ پہلے سے بیان کر دیا گیا تھا اور یہ بندیہ سورہ تاہا سورہ تاہا اس کی آئے لبرہ 53 and hairs and town watered from the sky with the family produce there were Built of plants each separate from the other کہ یہ وہ اللہ ہی ہے جو آسماان سے پانو نازل کرتا ہے اور اس نے کتلی قسم کے قودے اور پانو نائے اور ان کو جوڑوں کی شکل تو یہ تکسجوالڈی کا جو دفرنس تھا کہ سائنس نے مبڑھی بات لیکن مران میں سائنس کی دریافت کرنے کا بانہ تیرس سا سام تاہیہ کبھی تو کبھر بہینٌ گی اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فہمایا فران میں کے اگلی آئے ہیارڈ آر سوڑا عقزاری آٹھیں آئیٹ امر 40 آئیٹر آراد اے فیانے ہو کے Twin تو افسر تم عمر کر پڑا تک اللہ لہذا جان O PER اگر دوسری چیز اس کے ساتھ جوڑا ہوگی تو وہ کام کرے گا درواز نہیں تو اللہ نے سورہ آزازیات میں فرمایا کہ ہنیوں میں ہر چیز جو کچھ پر ہم نے تقریب اسی طرح یہی چیز میں جب میں مینشن نہیں کی لیکن آپ پر ریفر سننے چاہتے ہیں سورہ یاسین کی آیتوں پر 36 & 37 سوال اگلاتی سے جو شروع ہوتی ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو عزواجم یعنی جوڑوں کی صورت میں پہلے اس کے بعد یہ جوللی کے جو سائنٹیس تھے وہ نے بڑی دیکھ بات تیار کیا کہ انیمالز کی آفرس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے اور ایک سکیشی کے جو انیمالز آتے یہ ریفر سانت کرتے ہیں بلکہ رہتے ہیں کمیونٹیز میں تک کے ہوگے کالنیز بلا کے اپنی رہتے ہیں اور جنگلوں میں بھی اگر دومیسٹک نے جنگلوں میں بھی رہ رہے ہو تو پھر بھی یہ کمیونٹیز کی شکل میں رہتے ہیں تو اسی طرح حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سورہ ان آم آیتا پہ 38 میں یہ جاند کہ کمیونٹیز کی شکل میں رہتے ہیں کہ انسانوں کی طرح یہ رہتے ہیں اور کمیونٹیز میں رہتے ہیں یہ کسیدہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایٹھا گھریگر کمیونٹیز کا نفذ یوز کیا کرانے بات میں اور یہ جوالوں جس نے یہ بڑی دیر بعد آکے تجاف کیا ہے کہ انیمال لگ کی کہ انہوں نے کمیونٹیز کمیونٹیز کی جوالوں نے اگر حقار نہیں اگر حقین اور ہسی طرح یہ حقارت سے ایک حقار، آیا اللہ تعالیٰ اسی طرح بلکم جل کر اگر اللہ تعالیٰ اس کے دعوید دے رہا ہے کہ کہ درہن، ہمارے چلسلہ چلتا رہا تھا جو مسلم سائنٹیس نے جلائیا تھا جس کی ڈیٹر ایکشن بدل دی گئے شاید آج یہ سارا ساری اجازات ہماری ہوتی ہیں اور رامنی دنیا پر رول کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم نے اس کو سیپریٹ نہ کیا ہوتا سورہ النحض ہے یہ آیت نمبر سیمٹی نائم اولاسی روت اس میں روتے ناٹ روک اٹھ برڈز ہینڈ پوائیس ایڈ پوائیس ایڈ پوائیس او ایر ایڈ سائیب نتھنگ بھولت ایک بھولت دی آلمائیٹی ویرلی ایڈیس آر سائنس فردوز بلی ویرلی اس میں عقل والوں کے لیے یا ماننے والوں کے لیے نشانی ہیں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہیں مکیا نشانی ہے کہ پرندہ کیسے اٹھے آپ اس پہ گوھر کرو کہ اس کا مکیا نسم سمجھو کہ لو ایروپلین کی طرف جاؤں کہ آپ رہنیٹی تو یہی بات میں کہنا ہوتا ہے یہ سائنس کی بھوک ہے اس نے اشارات میں انسان کو بتایا کہ اس طرف آ کے کام کرو تو تمہیں ترقی میرے اسی طرح سیکنڈ آیت یہ سویہ آزگلیٹ کی ہے آیت آبر انیس do they not observe the birds above them spreading their wings and folding them in none can hold them accept اللہ most gracious truly it is that vatshiz اور آزگل سیمیلر 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 اللہ پرندوں کے فلائی کو بیان کر رہا ہے کہ اس کے فینامنی اور دعوت دے رہا ہے کہ آپ اس کے فینامنی پہ گوھر کریں جب آپ فینامنی پہ گوھر کریں گے تو دعوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرف بات نکلے گی وہ جب بات نکلے گی تو انیس سائنٹیفک انوینشنز کی لگتا ہے اسی طرح ہنی بی کے پاہلے میں اس نے وان فریش ایک سائنٹیس کلاس انیس سو تیہتر میرا اس کو نوبل پرائز ملا ہنی بی پر کام کرنے کی وجہ سے اور اس کا جو بلک مارکیبل اچیومنٹ تھی وہ یہ تھی اس نے یہ دریافت کیا کہ ہنی بی دیپ لائنف فیمیلی جس میں ایک فیمیلی ہیڈ یا کوئین ہوتی ہے پھر برکر ہوتی ہے ایک فور من ہوتا ہوتا اور جو کوئی اس نے بیان کیا وہ پھر قرآن اس سے 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے and the Lord taught the bee to build itself in hills on trees and in the nations then to eat of all the produce and find which kill the spacious part of its Lord اللہ نے مکھی کو یہ حکم دیا کہ اپنے گاہ بلائے ریڈنگوں کے اوپر درختوں کے اوپر پہاڑوں کے اوپر اور پھر ان کے راستوں سے اور اس رستے پر چلتی رہے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے اسی سے مرنسلک جو ہے وہ ایک دو آگید آئید آئید ایک آئید آئید یا یہی continuation میں یہ بھی آیت ہے ایک صورت النحل آئید عمر 69 ہے یہ بھی بھنی کی بات ہو رہی ہے اسی آئیت کا تسلسل ہے کہ اللہ نے اس کو حکم کیا کہ پھلوں کو چوسے اور پھر اس کے پیٹ میں سے ایک ایسا مادہ نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اس میں شفاہ ہے اور یہ دوسری چنگئے ہین میں جا جب بہت سوچرز زخمی ہو گئے اور ان کے لئے میڈیسن ٹریٹمنٹ کی پرابلم آئی تو انہوں نے تجرباتی طور پر شہر کو اپنے زخموں کے اوپر ملنا شروع کیا دیر بگئے مستانش کی اس پہ ایک بڑا ہیلنگ افیکٹ تھا اور جو عام ٹریٹمنٹ میڈیسن ٹریٹمنٹ کے ساتھ زخم ہموں نے جو ٹھیک کیے تھے اس کا نشان باقی تھا اور جو شہر کے ساتھ زخم ٹھیک ہوئے تھے اس کا نشان باقی نہیں تھا تو یہ اللہ کریم نے اپنے محبور صلی اللہ صلی اللہ کے وساطت سے ہمیں چولہ پرنہ سو سال پہلے بتایا کہ یہ ایک ایسا جانور میں رہتا ہے کامنیز میں رہتا ہے اور اس کی رسوں کو چوچتا ہے اور اس کے پیٹ سے جو ریتیز نکل دی ہے وہ شہر ہوتا ہے یہ بڑی تیر پار 1973 کی ریسرچ ہے ہدھر وائل وہ کچھ دنیا سمجھ رہی تھی کہ بھلوں کے رسوں کو اٹھاتی ہے شہر بنا لیتی ایسا نہیں ہوتا یعنی بھال کے راست کو کچھ کچھ لیتی ہے اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ مین پیٹ 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 کسی طرح اللہ نے مکڑی کی بلکہ اللہ نے کہا بھی تاغم بھی دیا گیا نبی صلی مکڑی کی مثال دیتے مکڑی کی مثال دیتے اللہ نے مکڑی کی مثال دی بلکل فریجائل ہوم ہوتا ہے اور اس کی فریجائلی اس سے بھی سب سے بڑی ہے ایک تو یہ فیزیکلی فریجائل ہوتا ہے بڑا نازوک سا گھر ہوتا مکڑی کا دوسرا اس لیے بھی فریجائل اس کو کہا گیا کہ اس کی ماتہ اپنے گھر کو مار دیتی ہے مکڑی کی ماتہ اپنے کراس کے بعد اپنے گھر کو مار دیتی ہے یعنی یہ فریجائلی ہے کہ گھر تو بہربال ہو جاتا ہے گھر گھر کو آگ بھی گھر کے چلا آج قرآن نے مرکڑی کے گھر کو فریجائل کہا انتہا کچھ نے دکھرنے والا کسی طرح آگے جنگی دیکھو چیمکیوں میں اوپر بڑی ریسیٹ سامنے آئی ہے کہ دیکھ آپس میں ایڈر والو رسی نے بلکے تمام انسیٹس جو ہیں ہشرات جن کو ہم کہتے ہیں ان میں جو پلیننگ اور لیوئن سٹائل ہے ہشرات میں اور ان میں کمیونکیشن سسٹم یہ بھی ہے اور آج لوگ اس پر رسرچ بھی کر رہے ہیں مہبور پی ایڈ مارا بھی پڑا ہوں تو بقیدہ بلکے اب جو لیٹس جو ایلمنٹ آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریڈ بھی کرتے ہیں لیٹس دویلمنٹ میں بتا رہا دوہ دا تیرہ کی ایڈ والو جیس میں یہ بات کہی ہے کہ جو انسیٹس ہیں جی آپس میں جنسوں کا طبال نہ کرتے ہیں اور بقیدہ یہ جگہ پہ کٹھے ہوتی ہیں اور وہاں کوئی چیزیں کھا کے لے جاتے ہیں اس کی وہ کھا کے لے جاتے ہیں اس کی وہ کھا کے لے جاتے ہیں اور کوئی نہ کی کمیونکیشن ہوتی ہے جسی ہوئی ایسے لیے اکسین ہوتی ہے تو یہی بات اللہ کریم نے بھرد سلیمان الہی صلی اللہ کا ذیبر کہتے ہوئے نہیں and before سلیمان were marshal of jeans and men and words and they were all kept in ardor and drinks and then when they came to a lowly valley of hands one of the hands said four years getting to your happiness last سلیمان and his home was rashی and he got eyes and he said that he said said that he that that said that the most effective communication system is there most effective communication and if you know that کریں پرٹیکوری کسی پچی فرش کے اوپر جو پناڑے مالک دیانکوں کے گورن میں ہوتے تھے تو اگر کراسی لائنز دو چھوٹیوں کی آڈی ہے کس طرف جا رہی ہے کس طرف جا رہی ہے تو اکثر چھوٹی ہیں آپ اس میں ہیڈ سے ہیڈ ملا آگے آگے بڑھتی چلی ہے یہ آپ دیکھ لیتی ہے کہ میں نے پکیادہ اس کا مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ کبھی ایک طرف سے آنے والی چھوٹی جو اگر وہ آپ اس میں ہیڈ نہیں ملائی آپ کو دیکھ سے آنے والی اگر میں اور آپ اگر ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں تو آپ اس میں مل پڑھتے ہیں اور سلام دو آ لیتے ہیں بلکل اگزیٹ ہی اس طرح یہ آپ اس میں آئے گی جو ملے گی اور اگر سے ہاں ہے آپ اس میں ملائی گی تو اللہ علیہ وسلم نے پرانے والوں میں یہ بات کہی کہ there is a communication in between different senses یہ سب سے پہلے جو ہے اتنے نفیس نے دریافت کیا تھا human body میں blood circulation کا system یہ تھا کبیور 30 ستی حیدی شرام کے 600 سال کے بعد ایک مسلم سائنٹیس تھا سب سے پہلے کوئی آئیڈیا اس نے دیا تھا کہ جو blood alien circulate کرتا ہے human body میں وہ ایک مسلم سائنٹیس نے دیا تھا اور اس کے بعد William family ایک سائنٹیس تھا جس نے اس کو پھر موجودہ شکل میں بیان کیا اور بقیدہ اس کو پیس کیا اور اس کا یہاں کو زندہ رہا لیکن اللہ کریم نے بقیدہ یہ جانور کی مساب دے کے یہ بات بتائی جو blood alien circulate کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے جو بزار ہے اس کی human body جو بھی animal کو بزار کھاتا ہے وہ اس کے stomach میں جا کے through blood اپنی body میں circulate ہوتی ہے یہ آج مکمل سائنس اس کو پر مطوئ ہو جگی ہے اس کے اوبار کہ stomach میں جاتی ہے گرائیڈ ہوتی ہے کہ وہاں سے اس کے through باز امزار ہوتی ہے اور امزار چل کے بعد blood میں جلی جاتی ہے blood اس کو circulate چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا originate پیٹ سے ہوتا ہے اگر ڈھوٹ بھی بنتا ہے اس کا originate پیٹ سے ہوتا ہے اور گھوپڑ بھی بنتا ہے اس کا originate پیٹ سے ہوتا ہے اس کا originate پیٹ سے ہوتا ہے رشی کو پلان میں پڑے خصوانت انداز میں جان کیا ہے کہ یہ بنسکی ہے کہ سبرت کا قتل آیت نوبر سیسٹی سکس اور بیری اس کا انداز میں سکس مرے سابق بھی این گویشیوں میں ت REMP کل یہ سفر ہے یہ درم ہے یہ درم ہے کہ یہ درم ہے درمی فوق پیٹ سے درمی طور پانی ایسا درمی تو برین تیرہ اندرہ یعنی ایک ہی طرح کی بنا کرتا ہے جانور اور اس کی کچھ نالیوں سے میں کچھ گزار جو ہے وہ بنا دکی ہے کچھ گزار دودھ بنا دکی ہے اور میں مائی پروفیشن دیری کے کاموں میں کہتا ہے تو اس پہ میں نے اسی آیت پہ لے کے دو تین تجربات اپنے جانوروں پہ کیے کہ ایک کو میں نے زیادہ کھلانا شروع کر دیا ایک کو کم کھلانا شروع کر دیا جو ہیلڈی جانور تھا بہت زیادہ اس کی ڈائیٹ کم کر دی ہو اور جو گول بیٹ تھا اس کی زیادہ کر دی ہو اسی لیشوں کے ساتھ بہت بھی کم ہو کر دیا میننگ دیر بھائی کہ یہ اس کا اندرسائن صحیح دلت ہے جو وہ کھا رہے ہیں اسی سے جو منیفیکسنگ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اور وہ پر ایک طرف لکھا رہا ہے اور آج تک دنیا کے سائنٹیز یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس طرح کا کون سا بلڈ ہے جو سیلولوز سیلولوز کھاتے پر جانور کہ جو سیلولوز کو ملک میں گنورٹ کر دیتا ہے بڑی ساتھ میں ٹکرے مارک کھوٹی ہوں نے کہ آرٹیفیشلی ملک پرڈیوچ کھا لے لیکن ملک پرڈیوچ نہیں کھا سکے یہ میرے روڈ کی قدرت ہے کہ اس نے ایسی فیکٹی لے رہی ہے جو سیلولوز کو بلک میں بھی گنورٹ کر دیتا ہے کمانکار انسٹومنٹس 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 اسی طرح سائنسا فیرنگ انسٹومنٹس بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی جو حص سائنٹس کہتے ہیں جو ڈوائی میں ہوتی ہے وہ سننے کی ہوتی ہے چوبیس میں ہفتے میں بچہ جو ہے وہ فیٹرز ہوتا ہے یا جہنم ہوتا ہے وہ فیرنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور اٹھائیس میں ہفتے میں اس کو روشنی انگینت اس کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ دو حصے ایسے جو سب سے پہلے اللہ اللہ انسان کو ہدا کرتے ہیں سب سے پہلی سننے کی اور اس کے پاس دیکھنے کی اسی کو قرآن نے کہا ''I will give you hearing and sight and feeling'' یہ ہے سورة السحصدہ آیت نمبر نائن اور اس کے پاس سورت الہومنون کی آیت نمبر سیونٹی ایک ''Where have you created man from a draft of man a strong man to try him'' سب سے پہلے یہی چیزہ عطا کی ہے پہلے وہ سپرم کی بات کر رہا ہے اور سپرم کے بعد جو اگر کوئی صفت عطا ہوئی کوئی کریکٹرس ہی اس کو عطا ہوا کوئی عطا کیا عطا ہوا اور اس کے بعد کسی نعمت کو کسی فسیلٹی کو جب یوز کرتے ہیں تو تب آپ کے دل میں گریٹنگز کی شکریہ کی ڈویلپ ہوتی ہے تو اگر کسی نے اپنی سماتوں کو اپنے رابطی عطا کے مطابق یوز ہی نہیں کیا اگر کسی نے اپنی سائٹ کو اپنے رابطی رضا کے مطابق دیکھا ہی نہیں تو وہ شکریہ کی عطا نہیں کہا سکتا ہینڈ میں کنگلوی جل ہے کہ سورہ حال ایوڈان آیت نمبر آبی جائیں گے آیت نمبر ایت نمبر ایت نمبر ایت نمبر ایت نمبر سورہ حال ایت نمبر صحب عقل کے لئے نشانیاں ہیں وہ ایک ائر سورہ حال یہ سورہ حال ایت نمبر آگے لے کر چلے گا تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹیلیجنسیا کے لیے ساہوے اقل کے لیے جہاں گران پڑھنا لازم ہے وہیں سائنس پڑھنا بھی لازم ہے This is the list of my discussion کہ آج جتنا سائنس پڑھنا آج مسلمانوں کے اوپر واجت ہے آج ضروری ہے شاید طریق میں کبھی نہیں ہوا کیونکہ these are the decisive moments are the years of the humanity اور آج کے دور کی سپرمیسی جو اگلے چالی پچاس سانس اس صدی میں جو کچھ ہوگا اگر دنیا قائم نہیں میرے اللہ کی رضا سے تو میرا خیال ہے کہ پھر کسی کو چینج کرنا شاید ہزاروں سانس تک جو رہے گا ممکن ہو جائے گا کہ انہوں نے اس لیول پر چاہیے گی اس لیے آج جس قدر ضرورت ہے اسلام کو سائنس پی شاید کہ دنیا کے کسی دون میں پہلے نہ تھی آپ اپنے گردو نواہ پر دیکھ لیں کہ اگر آج ایک ایٹم بام ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہمیں دنیا خواہ چکی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہمارا دیفنس انٹرمنسیبل ہوا ہوا ہے تو وہ صرف اس انوینٹشپ کی وجہ سے اور وہ دیکھ لیں یہ واہد انوینٹشن ہے یہ واہد زموالی ڈویلومنٹ ہے جو ہم نے انڈیجنس بنا کیا آپ نے تو اپنا بنائی ہے باہر سے چوری کی ہے چکل دس لے کے آئے ہیں پاڑوں سے لے کے آئے ہیں جانوں سے بھی لے کے آئے ہیں اس میں ہم نے کسی کی امداد لی ہے نہ ہم نے اس کا قرض لی ہے کسی سے اور آپ امدادہ کریں کہ وہ ہماری سب سے بڑی کیولتا ہے اگر اسی طرح ہم آپ بھی سارے گسٹرمنز میں انڈیجنس ہو جائے گے تو ہم کتنے طاقت پر دیں یہ ایک انکروریل تھا اور اس کے بعد صورہ بکرہ کی آئیٹم میں رکھارا کہ وہ لوگ جن کا انٹیلیجنسی ہے نہیں ہے جن کا آئی کیو نہیں ہے جو لوگ آئی کیو کے لوگ ہیں سوسائٹی میں آپ ان کے سامنے جو کچھ مرضی کیان کرتے جائے جائیں وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائیں تو یہ ہمارے اوپر واضح ہے اور پڑے لکھے لوگوں کے لکھے اوپر ہم سے دوسری چیز ہونی ہے ہماری نوردیبیٹی ہونی ہے کہ میں نے تمہیں شعور کی اللہ اللہ منازل پہ بٹھایا تھا میں نے تمہیں لینوں کا کاں کیا تھا میں نے تمہیں ایکسپوزر دیا تھا میں تمہیں فزیکس پڑھی کمیسٹری پڑھی فرالوجی پڑھی بارٹی پڑھی تو پھر تم نے قرآن کیوں نہ پڑھا تم نے شیخ سکیر کو پڑھا الفلائیٹ کو پڑھا برناٹ شاہ کو پڑھا کمیسٹری پڑھا تمہیں محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ پڑھا یہ سب سے بڑی ہے کوٹی پڑھی سب سے بڑا سوال اس مسلم انٹری بیسیہ سے ہوگا جو اس طور سے گزر رہا ہے تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ نے جو کو اس پرہ پہ اللہ سے بھی کچھ آئے جو آ رہی تھی ہماری میں نے کہہ میں نے سات سال پہلے خود سیٹلائٹ ڈاؤن گجرم اللہ کے محلے پہ میں پتا پڑھا ہوں میں نے برناٹی مرکزی مرچت پہ کہ مولانا صاحب اس نے میرے سات کی ہے میں نے قرآن پڑھا پڑھا ہوں اسے ناظرہ ان سے میں نے یہ بات جمعہ کے بلپے میں سونی کہ آپ نے بچوں کو سائنس پڑھا کے جنرم تینل نہ پڑھا ہو خدا رہا یہ ایک ایسی بات ہے جو آج بھی بہت ساری مساجد میں قیدرتی ہے اس سے بچائے اور وہ اس وقت بائے سکتا ہے جب ہمارا انٹیلیجنسی آنے کے رسول پر بیٹھے گا اسلام کا ناریٹیو پیان لیا جائے گا اسلام کے ناریٹیو کو آوائیڈ کرنے کے لیے اس انٹیلیجنسیہ کو مجھد اور میبر کی طرف پاپس آنا پڑھے گا اس کے بغیر اسلام کا ناریٹیو پیان ہوتا رہے گا اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی کیونکہ جو دبتہ اس کو ہاں بیٹھا ہوئے دے آر ان کی کپیسٹی نہیں ہے ان کی کپیسٹی نہیں ہے تو کپیسٹی کے مطابق انٹیلیجنسیہ کو واپس کرال اور مرشل کی طرف جائے دوسری اور دوسرا پارٹ قرآن پارٹ کی ہسٹری کی طرف مسئلہ جائمت کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرمایہ آتی ہے اللہ علیہ وسلم نے مجھ سمیں ایک لاکھ چوبیس ہزار مجھم راہ مجھم روز فرمائے ان کے سے تین سو پندرہ سام بیٹھا ہے تین سو پندرہ اب تین سو پندرہ ہم بھی ہے ناہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ تو ہمیں کرالے پاک میں ملتا ہے نہ نجیز میں ملتا ہے نہ طوریت میں ملتا ہے اور نہ ہی صدور میں ملتا ہے نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقالکہ میں وہ سراد کے ساتھ ذکر ہے لہذا ہم تین سو تیرہ کی کچھ ختمی فریشت نہیں دیکھ سکتے لیکن historical evidences کی طرف دیکھیں تو کچھ آجیس میں یہ اشارے ملتے ہیں حضرت سید آدم علیہ السلام کو تز صفائف بات کی گئے لیکن بات کسیتی سے آج ہم یہ بھی نہیں جاتے کہ وہ کونسی زبان میں تھے چھے جائے کہ آپ جانے گھوم میں کیار خواہ اس کے بعد شیید علیہ السلام بھی صحابہ کتاب تھے اس کے بعد بھی evidences ملتا ہے ہماری اسلامی ہسٹری میں اور اس کے بعد آکے تو سب سے لیٹس ہی جو ہے وہ ڈریافت ہوئی ہے نائنین سینچلی میں ڈیٹس ہی کے سرونیز میں کچھ شداروں کی قدائی کے دوران کچھ کتابیں ملی مفتوطے سے تھے اور اخنوب کا نام اس میں سے ایڈنٹیفائی کیا گیا اخنوب حضرت عزیز علیہ السلام کا عبرانی نام ہے تو وہاں سے یہ اخص کیا گیا کہ یہ ان کی کتاب ہوگی سب سے پرانے کتاب جو بس بھی ابھی تک دنیتی لائیوریز میں موجود ہیں کوئی جئی ہے اور منصد دی جاتی ہے لیکن تریافتہ بھی ہوئی ہے دو دائیسو سال سال پہلے کہ ادری صلی اللہ علیہ السلام بھی کتاب ہے اور اس کا انگلش کانسلیشن بھی آ جکا ہے لیکن میرا نہیں کیا رہا کہ وہ کوئی حتمی ہے کیونکہ وہ لینگویج پتہ ہی نہیں کسی کو وہ صرف اخنوب کا لفظ پڑا گیا تو اسی سے انہوں نے حفظ کیا گیا اخنوب کیونکہ عبرانی میں ادری صلی اللہ علیہ السلام کو کہتے ہیں تو پھر انداروں سے انہوں نے اس کا تحجیبہ کیا ہوا ہے حتمی نہیں ہے لیکن چلے اس کو مان لے جائے کہ وہ ایک ساتھ فردین دلاغ ہے لیکن کاسے ہیں انسانیت کی رحم اللہ علیہ السلام کے لئے پیچھے اس کے بعد آکے آجاتے ہیں صلی اللہ علیہ السلام کا اس پہ ہمارا ایمان ہے تو قرآن میں باندھا گیا صحفہ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ السلام اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کوئی صحیفہ بتا دیا گیا تھا لیکن آج دنیا میں ایک لفظ بھی اس کا مضبط ہے دنیا کی سب سے قرآنی کتاب جس پہ ابھی لوگ عمل کر رہے ہیں وہ نوح علیہ السلام کی قرآن ہے اب کے لئے بڑا قرآن کیوں گا اراد کے اور ترکی کے بارڈر کے اوپر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے زیادہ تر مرد ہے وہاں ایک چھوٹا سا مضبط ہے سابی 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 ہے تو وہ سابی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ملون علیہ السلام کی شریعت کے پیڑوں پار ہیں اور تمہارے پاس ان کی کتاب موجود تھی لیکن زمانے میں مطبع ہو گئی لیکن چار یا پانچ سطریں ہیں جو ملون علیہ السلام سے موجود کرتے ہیں اور آج بھی ان کا دعویہ ہے کہ ہم ملون علیہ السلام کی سیرت کے اوپر یا ان کی مضبط کے اوپر تمہیں گے تو یہ بھی کتاب انسان کی رہنمائی کے لئے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے پاس زردشت یہ جو ہمارے پارسی ہیں مجوسی حدنات ان کی کتاب زردشت کے اوپر اتنی رسرچ کی ہے مسلم فائنٹیس نے یا مسلم اسٹوریمز نے تو انہیں گمان ہوتا ہے شبلی دمانی صاحب نے بھی اس میں دکھایا ہے سلمان نجمی نے بھی دکھایا ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ تین چار ایسی شخصیات ہیں ان کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ نبی تھے لیکن صلافت کے ساتھ اس کی نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن پاک نے ان کا ذکر نہیں کیا ان میں زردشت ہے انکلوشس ہے رمائن ہے اور وہ تمہتے ہیں وہ تمہتے ہیں لیکن صلاحات کے ساتھ نہیں کیونکہ قرآن کے ایویڈنس نہیں کیا ہم صلاحات کے ساتھ نہیں کہا سکتے ہیں تو زردشت کی کتاب آج آوستہ کے نام پر ہمارے بار شکرانچی میں بارس ہی ہیں ہمارے بارس ہی ہیں تو آوستہ کے نام پر پائی جاتی ہے اس کو وہ کہہ جے بھی لکھانی کتاب ہے لیکن وہ بھی کوئی چند اخلاقیات کی تعلیمات کے علاوہ ایک اس میں حیران کن بات ہے کہ اس آوستہ میں جہاں میں جہاں سے میں قائل ہوں کہ شاید درتشت نبی تھے شاید کہ اس میں یہ بات دیکھی ہوئی ہے کہ ایک آخری نبی دین کو مقمل کرے گا جس کا نام رحمت العالمین ہوگا یہ آوستہ مراج کی جو آوستہ ہے فیبریکیٹیڈ ہے اویجنل ہے لیکن آج ہی عوستہ میں یہ بات موجود ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام رحمت العالمین ہوگا کسی طرح آگے آجے تو انڈیا پہ انڈوں کا داب ہے کہ ہم قرآنی ترین قوم ہے تو ان کے ہاں تین قتابیں ہیں بی، قرآن اور اپنشت اب یہ نہیں پتا کہ یہ ایک ہی بندے پہ نازل ہوئی یا مختلف پکمروں پہ نازل ہوئی لیکن انہیں صاحب سے پرانی قتاب انڈوں کے نظریہ کے مطابق وہ قرآن ہے اور دس قرآن تین والیم کا قرآن اس کو پڑھے جاتے ہیں انڈوں کے ہاں وہ ہیں اور ان میں ایک والیم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے قرآن میں کہ ایک آخری زبانے میں سہرا میں ایک دیشتان میں ایک نبی پیدا ہوتا جو اپنے پیدائش کی جگہ سے شمال کی طرف بجرت کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور پھر وہ دس یہ لفظ بھی لکھا وہ دس ہزار لوگوں کے ساتھ اپنے ہی بطل کو فتح کرے گا اور اس کی رد کو گھنٹ کیچیں گے جو اتنے تیز رفتار ہوں گے کہ وہ آسمانوں کو چھوڑیں گے یہ میں ایکسیکٹ انورڈڈڈ کا مامے قرآن کو جنگوں کی کتاب ہے اس کے لفظ گھوڑ کرنا ہوں تو اس سے بھی یہ گھمان گزرتا ہے کہ شاید یہ گھمان گزرتا ہے کہ شاید یہ بھی الہامی تدا ہو لیکن چونکہ اس کا طریقہ پتہ نہیں اس کا سیکنس نہیں ہے اس لیہا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہماری مشکول کتابیں ہیں ترائیت انجیل اور سکوکت ترائیت روس علیہ الصلاة والسلام کا نتائی اس پر ہمارے 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 ہیں اللہ نے دیئے ایک پیٹے کتاب ہے اس میں ہمارے دار نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جو موجودہ شیئر ترائیت کی ہے اس کے پہنچ مالیوں ہیں یا پہنچ ترائیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کتابِ بدائش ہے کتابِ خروج ہے کتابِ راز و شمال ہے کتابِ تصمی ہے اور اس میں تو آخری کتاب ہے تصمیہ کے نام کے اوپر یہ تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے چھے سو سال بار قرآن میں شابت کی تھی وہ اس طرح آکے کسی گارٹ میں کسی بندے کو یہ کتاب ملی تو وہ اس کو یہودی بادشتہ کے پاس لے گیا کہ یہ کتاب کسی پگمبر بھی رکھی ہے اس وقت پگمبر سیکوئس پہ آ رہتے ہو تو ان کے ہاں یہودیوں کے ہاں عورتوں کی بھی نبوت ہے عورتیں بھی نبی نہیں ہیں تو وہ یودی بادشاہ میں اس وقت کی عورت تھی ایک بھلدہ تو ان کو نبی کہہ رہے سے ان کے پاس پیجا تو وہ بھلدہ میں یہ سیٹیفائن کر دیا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی کتاب ہے تو اس کو طرح آکے شامل کر دیا یعنی ہم یقینی دور پر نہیں کہا سکتے کہ طرح طرح کی بھی حفاظت کی گئی ہے پھر اس کے بعد جو وقت نصر ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا علاق کا اس نے این سینگ بڑا ہی ہوتیوں کی اور اس نے اتنا سکت ہوتیوں کا قدل دیا بلکہ انہیں جتنی یا مہینے پر حقس والی ہیں مجھتے طرح کی وہ سارے گزاری جلال کی اور اس کے ایک سو سال کے بعد اس درہ اس درہ اس درہ بھی کرتے ہیں جس کو ہم شاید مزیر علیہ الصلاة والسلام کیا ٹھیکے تو وہ کہتی ہے کہ ایک سو سال کے بعد ہمارے پرمبر اس درہ کے نام کی آئے یعنی مزیر علیہ الصلاة والسلام آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ مجھے اللہ نے زبانی کتاب یاد ہو تو دوبارہ سے یہ کتاب املا ہوئی یعنی پہلے ایک دفعہ میز پر نبود ہو شکی ہے یہ دنیا سے اللہ علیہ الصلاة والسلام کے بعد دوبارہ ایڈ پیوکس سے ایک بادشاہ ہوا اس نے دوبارہ کوئی حشر کیا روم کا بادشاہ تھا اور اس نے پھر ایڈ پیوکس سے بجائی اور پھر چتنے ایویلیبل مسکتر سارے کے سارے کے سارے کے سارے پھر دوبارہ بات ہمیں یہ کیسے لکھی گئی اور چوتھی دوبارہ ٹرائٹس نام کا ایڈ رومنٹ بھی ہوا اس نے دوبارہ کوئی کام کیا اور سارے کی ساری جنات تو اس کا محنم ہے کہ ٹرائت کا کوئی ہم ایتھینٹک اوپد یہ جو کچھ میں نے آپ سے بیان کیا ہے یہ میں ٹرائت کی طریق سے ہوا ہے میں نے اسپیسی موسیم اس کانر کو نہیں ٹرائت یہ ٹرائت میں موجود جو تحصیل ہے اسی سے اُڑھایا ہے کہ یہ ایک خود بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح اس طرح ہوا دوسرین عمر پر یہاں ٹرائتوں پڑھتے ہیں تو اس میں بڑی حقیق و بری بات ہے کہ موسیم علیہ السلام کی وفاد کا بھی ذکر ہے ان کی تذہین کا بھی ذکر ہے ان کی قبر کا بھی ذکر ہے اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نبی بسال فرما گیا حکم بھی بازمائی اٹھنی نہیں ہوگا تو اس سے ذائر بتایا کہ کیونکہ نبی صاحب فرمایا کہ ان نے اس میں تنفیر کینی ہے تو بقیدہ ان کے اپنے بیان سے یہ بات ثابت ہوگی اس کے بعد ضبور دعود علیہ السلام سے موجود قتاب ہے لیکن اس میں کیونکہ کوئن نئی دعود علیہ السلام کی نئے شریعت لے کر دون ملائے کے ان میں فالو کیا تھا موسیم علیہ السلام کی قدار کو تو اس کا مکموں کے طریق میں وہی حشر ہوتا ہے جو طرح ہوتا ہے آگر جو سب سے نئیر اس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور آتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جاتا ہے اور ہمارے ایمان کے مداتوں کی اس میں کوئی شکل نہیں کہ انجیر اللہ کی قدار کی عیسیٰ علیہ السلام صاحب نے یہ جب جو نشانی بنائے گا کہ میں نے کتاب آتا ہے لیکن کیا یہ کوئی کتاب ہے یہ بڑا قریب تلسلہ ہے آج ہمارے رسکل غات میں اردو لکھ رسکل ہوگی ہے ایس ایم ایس کے دنی ہے اور ٹیلی پرنٹنگ پہ تو ہے انگلیش میں اردو لکھ رہے ہیں تو یہ میں فیلد ہو جائے گا جو ہماریشتری ہے اس کے مطابق یہ پچاس سال کے بعد یہ رسکل غات کم ہو جائے گا لیکن عربی کا رسکل غات آج بھی وہی ہے کہ محمد اس قطعہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سے پہلے ایسے زبانے پہتا ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے قرآن کی عربی میں نازل کرنے کی یا عربی کہیں قرآن کے بنے کی یا قرآن کے بنے کی یہ غیر تغیر خزیر زبان ہے اور اس میں آج تاکہ زمانے کے حلاوت کی وجہ سے حوادث کی وجہ سے ترقی کی وجہ سے یا تنظلی کی وجہ سے آج تک اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا اس کے بعد قرآن کا نظور جو ہے دسمبر چھے سو نو عیسلی میں شروع ہے دسمبر چھے سو نو عیسلی میں اور اس وقت جو پہلی آیتیں کو بارک آتی ہے اس میں کلم کا ذکر دیا گیا پہلی پہلی ہی آیت ہے تو یہ بڑا کوئی طرح ٹھنگنگ ہے کہ پہلی ہی آیت میں کلم کا ذکر کیوں کیا گیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلم کتاب سے نہ سنا کلم کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ this is the source of the position of the human شاید گریگ بھی نہیں ہو یا ان کی کسی لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہو اور انہوں نے وہ لفظ اڈابٹ کیا ہو انہوں نے ترائیت کے لیے کیونکہ وہ مصدر عیسائی تھے بائیبل کے پہلوکار تھے لیکن ترائیت کے لیے انہوں نے لفظ نموز کو اڈابٹ کیا ہو اور وہاں یہ ریفرنس دیا ہو کہ اس کا قرآن اس نموز سے ملتا ہے یہ نموز وہی ہے کیونکہ اس کا قرآن تو آج کی اگر آپ ف او ایم او ایس نموز لکھیں گے انٹرنیٹ کنیشنلی میں تو وہ اس کو گریپ ورڈ دے کے آگے ترائیت اس کا قریبو کا ہی مطلب دے گا تو یہ ایک ریفرنس آئے کے لیے کہ اس وقت بھی کوئی اتنی چاہدیت نہیں تھی انٹر کارڈین ایڈرڈ کمیونکیشن جو جی وہ موجود تھی اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لیے بھی کرتے کیا ہے پہلی ہی تلیم میں ان کو دو تلیمات ہی چاہتے ہیں ایک نماز پڑھتا جبریل سکھا کے ہے آگے پھرے ہوکے دعا پھنکے پرمامل مقتدی بڑھ کے ان سے نماز ہیتے ہیں اور دوسرا سکھ جاڑا کا سکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ نماغ بین بست دے ویری فرسٹ ڈے آف ڈی ریمیلیشن آف قرآن کے پاس شروع ہو گئی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو ویری فرسٹ ڈے ان کی سوجہ مبارکہ بین پر اسلام ایمان لیا ہیتی ہیں اور ابو بکر صدیق بھی اسی دن ایمان لیا ہیتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ تین شخص تو برہا سورت کو نماز پڑھنی شروع جنہوں نے کر دیں تو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے جتنا بھی قدرہ تھا ایک آیت تھی دو آیت تھی تین آیت اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا حفظ پہلے دن سے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نئے مبارک میں محفوظ ہو رہا تھا بلکہ ان کے ماننے والوں کے جو بھی ساتھ ساتھ موجود ہو رہا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بس نکل کرتے ہیں یہ ایسا رینجمیٹ ہے کہ کسی مغمبر میں نہیں کیا میں نے آپ کو سارا کا بتا دی ہے کہ کنی امیئے نہیں ملتا جو پریسر بیشن کیلئے کیا تھا پھر ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اچھانا فرماتے آئے کہ اس کو لکھو اور لکھواتے ہیں اور پھر اس کو اگزیمن کرتے سنتے ہیں جب تھوڑی سی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان سے لوگوں کو استعال کرنے کرتے ہیں کیونکہ قرآن تانیلوں پر کوئی شک نہیں تھا کہ تم آگے لوگوں کو قرآن بھی تعلیم دیا اور خود اس بندے کو صندت ادا کرتے ہیں کہ میں سرچیف کو ہی کرتا ہوں بھی اس کو میں نے کہا رہا ہے کہ قرآن بھی تعلیم دو اور جو سلسلہ آج تک جانی ہے آپ جب سلسل کی قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کو سرگت دی جاتی ہے کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نہیں سلسلہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج بھی وہ سلسلہ جانی ہے یہ روزیں اول سے شروع ہوتا ہے میں آپ کو اس کا فیسیکل ثبوت دوں گا کہ یہ روزیں اول سے شروع ہوتا ہے اس کا فیسیکل ثبوت یہ ہے کہ پانچ اگوی میں کہ عمر ابن خطاب ارادہ کرتے ہیں قتلِ حسون صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تب کو پتہ ہے نمی دلوار لے کے مکہ تگلی میں نکلتے ہیں تو سیدہ نائم جنہوں نے اپنے اسلام شباہ کے رکھا ہوگا تھا وہ اس کو پانہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی قبر کرتے ہیں تو وہ جب جن کے گھر جاتے ہیں وہ بھی اشنا کو گشنا ہے سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پہلوی تھے نمی تو وہ جب ان کے دلوارے پر دستک لیتے ہیں تو ان کی بیل اور پہلوی جو پڑھ رہے تھے وہ اس کو چھپا لیتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ تحریر ہوتا ہے یہ جس پانچ نگلی بھی بات ہے کہ جو وہ پڑھ رہے تھے اس کو چھپا لیتے ہیں ان کو مارتے ہیں پیڑتے ہیں پھر کہتے ہیں مجھے وہ دکھاؤ وہ کہتے ہیں جب تو تم غسن نہیں کرو میں تمہیں نہیں دفائیں گے جب وہ غسن کر لیتے ہیں تو پھر ان کو اور یہ بھی طریق اس میں شاید ہے کہ عمر فلو اور ان کا گرانہ ان کی بہنیں ایون ان کی بیٹی ہمار حفظہ ان چند لوگوں میں تھی ہیں جو پڑھنا اور لیتنا دونوں جانتے ہیں تو ان کو دیا جاتا ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تحریری شکل میں قرآن بعد اس وقت موجود تھی جتنا بھی ناظر ہوا ہوا تھا تحریر شروع ہو جنگی تھی اس لیے ان کو فیجیکل پریزنس کی جو کہ عمر فلو کو دی گئی ہو جس کو دے کر ان نے پڑھا سنایا نہیں نہ ساید ان کی بیہن نے سنایا ہے نہ ان کی بیہن نے سنایا ہے بلکہ پڑھایا ہے تو یہ پہلا ہمیں ایک فیزیکل ثبوت ملتا ہے اس کے بعد بیٹ اِقواہ ہوا جب ہوتی ہے اور مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس وقت تک کہ جتنا قرآن ڈادر ہوا ہوا تھا وہ بقیادہ بھتیش شیئر میں ان کو تیزے ہیں کہ اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو وہاں جا کے پڑھا کرو اور وہاں بقیدہ ایک صافی کی ڈیوڈی لے رہی جاتی ہے جو اس کو دو چار پانچ ایک وقت کے لیے جو اس کو وہاں خلافت کرتے ہوتے تھے اور سالے مسلمان جو رہے تھے وہاں سنتے ہوتے تھے اس کا مطلب ہے کہ بکی شیف میں ایک بران شروع سے تحریک لگتے تحریک میں آتا ہے اس کے بعد جب بات آنا کے چلتی ہے تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیرہ کام شروع کرتے ہیں وہ اگر ارن پریسیڈنٹل ہے کسی بھی مذہبی کتاب بلکہ دنیا بھی کتاب میں ہم نے نہیں دیکھا وہ ارزا کے نام پہ ہے ارزا این ریز وعال کے ارزا کے نام پہ ہے ارزا کیا تھا کہ جو کوئی قرآن پاک جس میں لکھا ہوا ہوتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقی آیا کہ اپنا نسکہ لے کے آتا تھا اور اس کو تلابت کرتا تھا سبقائے پاروں اس کو سنتے تھے اور اس کی تصیح فرماتے تھے اس کو ارزا کیا اور یہ ارزا کی بقیادہ مشرد رہا ہی جاتی ہے اور اس کو سلامنا طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں خود ارزا کا احتمال کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ جتنا قرآن ان کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے وہ لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا رمضان میں قرآن پورے کا پورا کلابت فرماتے ہیں جتنا نظر ہوا ہوا ہوتا اور لوگ اپنے اپنے نسکے جو تھے تو اپنی اپنی ان کی تحضیلیں ان کے ساتھ ان کا ارزا کرتے مقابلہ کرتے ہر رمضان میں یہ بقیادہ سپیسپیکلی ترابی نہیں تھی یہ ارزا ہوتا تھا اور قرآن تاکہ کسی قسم کی بلدی کا کوئی امتال کا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیا مہیر لیتی ہیں پریزرویشن کے لیے کہ وہ ملٹیپل قادر میں وہیمت کرتے ہیں مقابلہ ایک بندے پہ انسان ملکتے سیکھنا آلی کو بھی ڈیوپی دیتے ہیں زہر کی انصافت کو بھی ڈیوپی دیتے ہیں انہیں فروب نے بھی کچھ لکھی ہیں اور جو جو وہ بیلے بلسار سب کو یہ ڈیوپی دیتے ہیں کہ کچھ بندوں کو زہر کینصافت صلی اللہ علی یہ ایسے بندے تھے ان کو حکم تھا کہ کوشش کریں کہ چوبیس گھنٹے ساتھ رہے اسی کی وقت وہی آئے تو وہ لکھ لکھ اور باقی لوگوں کو حکم تھا کہ تمہیں صلی اللہ پڑھنا جانتا ہے سمجھتا ہے تو تمہیں جواد بنائی نہیں تھی کہ جب وہی آئے تو اس کو لکھا لکھا اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں یعنی عرضے کی ایکسرسائز اتنی زیادہ تھی ایک تو مسلمان تین کنو تین سٹیجز بڑھتے ہیں ایک تو مسلمان ایڈ لیبرٹی تھے پھر جب آئے نبی صلی اللہ صلی اللہ پھر ٹائم مانگیں آپ میرے بانی فرمائے ٹائم دے دیں تو آپ انہوں نے موسکہ آزا کرتے ہیں ایک تو یہ تھا دوسرا احتمام تاکھ قاتل بھائی کے لئے کہ جب وہ بھائی بھٹ چھوڑے تو فوری پھر پھر آزا ہے تیسرا احتمام رمضان میں تھا جو جنرل پھولے کے لئے تھا عام لوگوں کے لئے تھا کہ آپ لوگ آؤ اپنا اپنا کروڑا پر سامنے لکھو اور میں پھٹا جاتا ہوں اس پہ اس پہ اس پہ سیدھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تمام احتیار اپنے دور میں لیتے چلے اب اس کے بعد کیا ہوا موسانے مبارک تک جب آخری رمضان آیا تو قرآن مکمل ہو چکا تھا جو مغمت دینوں کی آئت آ چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقائدہ اس کا اعلان کیا کہ میرا صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے ریاضہ اس دفعہ میں دو دفعہ تک کروں یہ فکر دیکھیں اپنے نبی کی اس کتاب کے بارے میں کہ پہلے ہر سال ایک دفعہ تک ہوتا ہے آپ سے پر قرآن مکمل ہو گیا اور میرا جو کہ ہمارے ترمیان آخری رمضان ہے لہٰذا دو دفعہ تک ہوتا ہے لہٰذا اس کو جس کو ہم آج کے دور میں ڈرم بھی بھی کہتے ہیں نے دوڑا پھروایا گیا جہاں جہاں تک مسلمانوں کے کہ وہ کا وجود تھا وہ کا عمل دائی تھی تو ہم بغام بیٹے گئے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو دفعہ قرآن پر کا عرضہ تک ہائیں گے نہاظہ لو آئے اور آپ نے قرآن دو پھر رسید ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ عرضہ تک ہائے اس سال آخری سال اب اس سالے مبارک ہوتا ہے تو فوری بعد ارتضاء شروع ہو جاتا ہے جنگیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ماما کی جنگ ایک ایسی جنگ ہوتی ہے جس میں کوئی قریباً چھے سو کے قریب اسحاب اولہ شہید ہوئے کیونکہ چھے سو کے قریب ہمارا قرآن قدر بزارہ تھے انساء اللہ وہ لوگ جنہوں نے دس سال سے زیادہ عرضہ گزارہ ہوا تھا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ چھے سو کے قریب شہید ہوئے اور ان میں سے مجیریٹی ان کی اکثریت پر آنے کی اللہ انہیں بڑھوٹے سیدہ سالانوں پر رحمتے فرمائے سب سے پہلے یہ بات انہوں نے سنگاو پر صدیق کے سامنے اٹھائی کہ اگر یہ جنہیں اسی طرح ہماری جاہی رہنی ہیں تو اگر یہ اصحاب اولہ شہید ہوتے رہے اور افر اصطرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کوئی خطرہ آئے تو آپ قرآن کا ایک سرکاری اس کا دیا اس پہ یہ غلط کمی لائی جاتی ہے کہ عمر بھروت کو رکھوکہ سے رکھو آیا نا 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 یہ بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اول سے لکھویا میرے یہ ساری مدلل بات پہلے دن سے شروع کر صرف اس لیے کی ہے کہ ایک زگول آف تھار جرم لے رہا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ کنے بھروت میں او بکر کو زور دے کے قرآن لکھوائے یہ کہہ دی ورنہ قرآن رکھر شہید میں موجود نہیں تھا یہ غلط بات ہے قرآن روزے اول سے قرآن کی پہلی آیت میں کلم کا زیدر کیا گیا اور روزے اول سے کلم کی زادہ پہ رہا اور یہ ساری تاریخ میں نے بیان کی ہے کہ یہ کس طرح تحلیلی شکل میں موجود تھا اور او بکر صدیق اس پر جواب دیتے ہیں کہ جو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کہا سکتا ایکشل تو یہ نہیں تھا کہ آپ کوئے وہ سرکاری روز کا تیان کرتا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریفرس حق کہ آئیتہ کے لیے کوئی قبدیلی نہ آسکے جس کے اوپر امت کی مور یہ سرکاری قرآن ہے تو بیعث آگے بڑھیں تو انہوں نے کہا ایک سارت سمکرن کر لیں انہوں نے کہا اس ساب سے زیادہ وہی جو ہیں سہیدہ زیادہ جن سابت کی آقوں صدیقی گئی ان کو ساس مکرن کر لیتے ہیں ان کو بلایا گیا تو ان کا بھی وہی جواب جو اوپر صدیق کا تھا پھر شورا بلائی گئی اور پوری کی پوری شورا کا بھی وہی خواب تھا جو اوپر صدیق کا تھا سوائی عمر کے سہیدہ انہوں نے خلوق رجی ایک سائنٹیفی پویشن پوٹ کیا یعنی فالسی پکیشن اس کو کہتے ہیں سائنٹیفی پوٹ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک اگر تمہاری بات مان لیتا ہو لیکن مجھے یہ بتاؤ کو اس کے نا لکھنے میں گیا مجھے نا لکھنے میں لکھنے میں لکھنے لکھنے یعنی تم سائنٹیف بنا روز بنا تو وہاں شدہ میں سے کوئی بندہ رچھا نے کہا کہ کچھ کوئی نظم نہیں آت پھر سہدہ امرے کوئی نے کہا کہ جذباتی تعلق ہے نوخصان اور حمد کو اپنا کرنے سکھتے پھر وہاں قائل ہوئے اور وہاں ایک کمیشن بنایا گیا پانچوں حافظ قرآن تھے اور اس کمیشن کا سرپرا سیئر بن زائد بن ثابر کو بنایا گیا اور عمر فروق نے اس میں ایک میمبر کی اس قرآن نے اور اس طرح اس کمیشن کے ٹی آرز بھی بنائے آرز تو اس کمیشن کے ٹی آرز بھی بنائے گئے اور اس پہلا تیو آرز یہ تھا کہ جو زائد بن ثابت کا قرآن ہے اس کے ساتھ دو قرآن کی شادت اور آئی بھی تو اس کو شامی کیا دیں کہ دنیا یہ نہ کہے کہ زائد بن ثابت رہا ہو نہ قرآن نہیں کہ زائد بن ثابت کی بھوک میں کو آیت موجود ہو اور دو اور مختلف صحابہ کی رکھ میں کتاب میں موجود ہو تو پھر اس کو تسلیم کیا دو سا ڈیو آر کہ جو بندہ لے کے آئے گا وہ قرآن پاک کی اوپر حال اف دے گا قسم اٹھائے گا کہ میں نے یہ جو نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور تیسرا یہ تھا کہ اس کو فائٹ فابل سیٹی ڈرم بیٹن نورہ پیٹا جائے گا اور تمام لوگوں کو دعوت دی جائے گی اور ساتھ ہی یہ کہا جائے گا اس کے بعد کسی کا جوز کا قبول نہیں گی اور اس میں حلق لینے کی بیٹی عمر مطاق بھی رکھی اور یہ ایکسر سائز شروع میں لوگ اپنا قرآن لے کے آتے تھے حضر ابن فروض قسط سے اسی قرآن پار جو کر حلق لیتے تھے کہ اللہ قسم دو حلق کا طریقہ کہ یہ نبی صلی اللہ سلیم کے سام جب وہ قسم دے دیتا تو پھر وہ اس کو اور دوسرا بندہ آتا دونوں کو ملا کے انہوں نے دوسرا تیار کر رہا تھے اب پورے کا قرآن تیار ہو گیا تو سیدہ جیل سامج فرماتے ہیں کہ ایک آیت جو فمارے سنوں میں مفوز تھی میری کتاب میں کسی اور کی کتاب میں دیتا اس پہ یقصہ قداب ہر حافظ قرآن کے سنہے میں مجھو تھی اور زیاد جن صادق کے نسکے میں جو ربی صلی اللہ صلی اللہ نسکہ تھا اس میں بھی مجھو تھی لیکن کسی اور کے نسکے میں نہیں آئی معاملہ عقوب صدیبتہ کیا ہوں میں نہیں مجھو جب تک تمہاری آیت کے گیس دو نہیں آئی گے تو میں نے اس کو علو سے پھر وہ ضید صادق کہتے ہیں میں پرانے مرکی صادقیوں کے گھروں میں گیا جو فوج ہوگئے تھے بچوں سے ملا پھوتوں سے ملا ان کے گھروں کا سمان تلاش گیا پھر انسانیوں کے پاس گیا ان کی تلاش لیتے لیتے این انسان دلاز میں وہ آئیت لیتے اب پھر دوبارہ کوشش کی دوبارہ نہیں کسی سے نہیں ہوش تہینی شکل میں ملی سینگے میں ملی ہوش اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بندہ جس کے درس وہ آیت نکلی کوش ہوگا کہ آج کے بعد تیری ہوای ایت کی بجائے دو کے بڑا سیدنہ حزیمہ حزیمہ رضی اللہ تعالی حزید اور اس پر ساری شورہ نے دعا لگا ہے نفی صلی اللہ صلی اللہ یہ شخص کو دیکھیں میری عطان مدرت اور تمہار دیکھیں اس وقت دون کو سمجھ لگے ہوگی کہ یہ کیا مسئلہ ہے اس کو کیا پرانی مفید ہے اس کا این کے پرابر دو کے پرابر وہ ہی کرتی اس کو کیا حاصل ہوگا آئی قریق میں انتا نام زندہ ہے اور ان کے ہلم میں تھا ایسا بات آئے گی جہاں اس کی ضرورت پڑھے گی یہ سار پیش فرض کریں مخالفین کا کوئی دماغی دیا جائے کیامٹیو آرز کی کلاب رزدی ہوئی ایک آئیت پہ اور ایک لمحے کے لیے اس آئیت کو قرآن سے نگال دیا جائے تو قرآن کے سیاک و سواب اس کی تعلیمات میں کوئی بڑھ دیا کیونکہ وہ آئیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کا عملی زندگی سے ساتھ ہمارا اپنیان کا اللہ تو ہے یعنی قرآن کی تعلیم صرف یہ ایک آئیت ایسی نکلی اس کے بعد وہ ایک منس کا تیارت دیا گیا اور اس کو اپنے پر صدیق کے پاس سرکاری دفتر میں رکھا گیا پھر کون اس کا سیندہ امرے فروق کے پاس رہا سیندہ امرے فروق کی شہادت کے بعد کون اس کا امہ حقصہ اپنے گھر میں لے آئی یعنی واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دارے مبارک رہا گیا ان کی شخصیت کی وجاہت ان کا عزت ان کا اعترام تھا کہ سیندہ اثمان نے اسے طلب نہیں کیا اور سیندہ اثمان اس کمیشن میں بھی شامل تھے اور حافظہ قرآن بھی تھے اور ان کے پاس اپنا نسخہ بھی تھا اس لئے شاید میں ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی بارہ بہت اس کا ذائبن صحابت والا جس پر خوفہ صدیق کمیشن کی مول تھی وہ مجود رہا محافظہ کے پاس انلیس ان انٹل ارمینیا کے علاقے میں جنگ ہوئی ارمینیا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ آج ترکی اور ایران کا جنگ پاڑے تھے اس کے علیے کو ارمینیا کہتے تھے ارمینی رہتے تھے تو ارمینیا کہتے تھے تو وہاں دڑائی ہوئی تو دڑائی کے دوران مسلمانوں پہ آپس میں دڑائی ہوئی اور دڑائی اس پہ ہوئی تلفز پہ کہ ایک لفظ کو ایک طرح پڑھا گیا دوسرے لوگوں نے کہا نہیں یہ لفظ اس طرح ہے انہوں نے کہا ہم نے فران صاحبی نے شام میں یہ بات پڑھائی ہے دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم نے فران صاحبی نے ہر آٹھ میں یہ بات پڑھائی ہے یعنی کوئی دائیلیکٹ میں ایک تھوڑی سی تبدیلی آئی اور آج بھی ہے اگر آپ تھوڑا سا میریو فریز جا کے دیکھیں تو مکہ میں جو امام ہے اب وہ پڑھتے ہیں امام ہے وہ پڑھتے ہیں اگر سنے آئی باقی عردی طلاق النبیات اور قرآن سے سنے تو جو مرسد الحرام کے امام ہے وہ پڑھتے ہیں سلت من الافولین و سلت من الاخرین اور مرسد نبی شریف کے جو امام ہے وہ پڑھتے ہیں دلت من الافولین و دلت من الاخرین اسی طرح تین کو تلاتا یا سلاسا یہ ڈیفرنٹ ڈائلیکٹ ہے لیکن بارہ حال یہ یہ مسئلہ بنا اور تلوارے نکل قریب تھا کہ گردنیں اتر دیں اس نشنر کے کمانڈر بہت بڑے صحابی صحی اللہ حضائفہ بلکی عمال بلکی صحابی تھے صحی اللہ حضائفہ کو پتا چلا وہ باہر آئے انہیں ودافہ خود میں اس کو روکا ان کی شخصی ہے ان کی وجہ حال کی وجہ سے لوگوال آگئے ہوں گے لیکن وہ جب واپس آئے تو وہ بجائے آپ نے گھر جاگے کہ وہ سیدھا ہا خلیفہ تو رسول حمیر بن محمد عثمان علی کے سنبان میں حافظ ہو گئے اور کہا کہ انہیں محبول کیتے کرتا ہے انہیں کہا انہیں کہیں اس طرح واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ تو بہت سلاح ہو گئے تو اس پہ سیدہ عثمان پہ ایک وصف تھا آپ اران ہوگے کہ سیدہ عثمان اس دور میں سب سے لڑھ لڑھ اور بڑے پڑے لکھے اور اس دور میں ان کے پاس اتنا ایکسپوئیر تھا کہ وہ ایک دفعہ یورپ کا رویڈ آ چکے اگرچہ اس کو روم تھا نام روم لیا جاتا تھا اور روم کے غورہ جو تھے وہ ان کے ذاتی روزت تھے اس لیول کا ایکسپوئیر تھا اور میں ایک ایڈنسٹیشن سے طرح کرتا ہوں دنیا میں پہلی دفعہ جس بندے نے ریوڈیو کلیکشن اور ایڈنسٹیشن پر سیپریٹ کیا وہ اس مانے غنی رضی اللہ تعالی بہری فرس ٹائم جس بڑے بڑے لائی فائنگ آنکھوں سے بہت لائی فائنگ آنکھوں سے بہت لائی فائنگ آنکھوں سے تو انہوں نے فوری دور پیس پر ڈسکنل لیا انہوں نے کہا وہ نسٹ آنکھ آمانی سے منگوایا اور کہا کہ اس کی نکلے تیار یہ بڑی خوبصورت طرح ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس نسٹے کی نکلے تیار کرو اور دوبارہ پھر کمیشن بنایا اور اسی کمیشن کی سرکرائی سہید کا زیادہ ان ثابت وہ ہی دے دی وہ بھی حیات ہے انہیں کو سرکرائی بنا دیا گیا اور انہوں نے کہا اس کی نکلے تیار کرو لیکن اب کیا ہوا انہوں نے کہا کہ اس کا تلحفظ اس کی جرمبر مکہ کی ایردی میں دیو مکہ کی ہے اور باتیں فرق بیار پر جناوں جیسے میں ارداللہ دونوں ارداللہ دونوں کو بتائے یہ تو بولنے کا فرقہ لکھنے کا نہیں ہے تابوت تے بے باو تے مکہ والے اس کو اس طرح لکھتے ہیں اگر تے ہے اس طرح اور مدینہ والے دے کے اوپر دولوں تے لاتے ہیں تابوت اور پڑھتے بھی تابو ہیں تابو پڑھتے ہیں مکہ والے تابوت پڑھتے ہیں ہم مدینہ والے تابو پڑھتے ہیں تابو تے با سپائٹن پڑھتے ہیں اسی طرح آ کر میں بھی آپ مدینہ کے کسی شخص سے بات کر دے ہوں گے تو اتو مان گئے سید اتو مان گئے سید اتو مان گئے سید اتو مکہ والے اگر جہاں ریاض والی سائٹ پہ ہوگا تو اس بان جائے تو یہ ڈائلیکٹ پہ فرق ہے اس کے لکھرے میں یہ تابوت کا ایک منع اجام بل دی اگر تو مکہ والا بھی بولنے کا کوئی شو نہیں ہے بندہ اپنے ڈائلیکٹ پہ بولتا لیکن کیونکہ لکھا جائے تھا تو وہ مکہ والے اس کے سو مکہ والے اپنے پر کوئی مسکر دیا ہوئے اور ساتھ مسکر دیا ہوئے اور اس پر باس نہیں کیا بکیتہ ڈرم بیٹ پہ آیا گیا ان دورہ پھنجا گیا اور پورا ایک مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قائل کی طرح ان ساتھ مسکروں کا عرضہ کیا تھا اور سیدہ عثمانِ گنی ہر میخم کے شروع میں کہتے ہیں کہ گوہ رہنا کہ میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی میں اس کی اس کو اور ساتھوں کے ساتھوں اس کے مجمع آم میں پڑھ کر سنائے گئے کہ دیکھ لو یہ اس سے تعلیق آلو کہ ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ان کے اوپر خلافتے عثمانی بھی مون لگائی گئی اور ان کو مختلف اس وقت جو مسلطنت تھی ایک طرف مسلم اقوائی سپیم میں داخل ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ جوئر دیور کو کراس کرنے کے بچائیڈا کے بارڈرز میں داخل ہو گئے یعنی تین چار بریازوں اس کے اوپر اس وقت کانڈرین ایس کے اوپر خوزیں بھیل چوتی تھی تو شاید ان کے ساتھ سوپے ہوں گے یا ساتھ ایسے مدام ان کے ساتھ اس کے تیار کروائے ان کو مختلف موقعوں پر رکھوانے کے بعد اس وقت کے حکم ثابت کرمایا کہ آج کے بعد اس ان رسکوں سے قدار تھا ہر نوز کا طرف کر دیا اب ظاہر ہے پریکٹیگری تو نہیں ہو سکا ہوگا چار بریازوں کی حکومت اور سبائیہ کے گھر میں گئے ہوں گے لیکن اگر کسی کو بار خبر آئی تو انہوں نے طرف دیا جی یعنی لیکن یہ ایک ایسا بندوں پاس تھا جو قرآن پاک میں آج ہوا کوئی بھی ہیسٹوریاں اس کو نطلع نہیں سکتا اور اس پہ میرے اللہ نے ایک اور خود ضرورت ہی مطلع کیا کہ وہ سات رسکوں میں سے آج بھی بنیاد ہوئی ہیں وہ سات رسکوں اگر آرگیوں میں ڈاؤٹ کہنا چاہے اس کی طرح عثمان کی دستت مور کے ساتھ ان میں سے ایک رسکوں میں اس وقت تاج گھن میں پڑا ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ تاج گھن میں کیسے آیا یہ دمیشق جو امیوں کا دارلنگ امتار اس کو جب تنگول گھن میں فتح کیا تو وہ اس کو اقتبر سمجھ گئے کہ آفتے ہاں سامر گھن میں کیا اور سامر گھن سے جب انہوں نے زہار نے اس کو فتح کیا تو وہ اس کو اٹھا کے کو لیننگ برائٹ جب کو آج میں سین پیٹر برکس کی کہتے ہیں پھر زہار کو جب کچل کیا کیا اور کمینسٹوں نے لیننگ برائٹ کو قبضہ کیا تو کمینسٹوں نے وہاں جتنی بائبل ترائر ہر شیئر کو ملیا بیٹا اور اللہ نے پھر ایک آج میں سوچتا ہوں اس پہ تو میں کہتا ہوں اگر قدارہ خاصتہ یہ مسلمہ وہاں جلا دیا جاتا تو شاید مالی اوپر سے بات بڑھ جاتی کہ اصل انہیں اس کا مسلمہ خاص جو جلا دیا جاتا ہے تو اس وقت زہار کی فوری میں ایک مسلم جنرل تھا جنرل علی اکھان جو باہت میں فرانس میں آکر رہے انہوں نے انہوں نے بسال فرمایا بہت بڑے مسلمس قادر میں پڑا انہوں نے پڑا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ کہتے ہیں لیکھتے ہیں کہ جاتا ہوں نے پتا جلا کہ زہار کو مرڈر کر دیا کیا انہوں نے قفضہ کر لیا وہ فوجی وہ جنرل تھے فوج میں تو انہوں نے ہمارے جنرلوں کی کلا اپنا انٹریکس یوز کیا اور اپنے سپائیوں کو پیچا کہ شاہد مال سے انہوں نے اس کا اٹھا کہتے ہیں کہ میں درمول اس کا آن لے کے تو ریلوے سٹیشن پہ کیا سٹیشن ماسٹر کو بلایا خیل جنرل اس کو حکم کیا کہ مجھے ایک انڈین چاہیئے خلی انڈین فرین نہیں مال وہ اس انڈین کے اندر اس کا بٹھایا اور جو میرے دن چاہد انہوں نے مسلمان سپائی ملے ان کو مینور میں بٹھایا اور میں نے کہا لیپیٹا لے کے باڑ جاؤ تو بستان چاہتے ہیں ٹھیک ہے جنرل وہ لے کے کہ وہ انڈین دیتر گیا اس نے چاند جنٹے کے بعد کمینیسٹروں کو پتا چلا اس کو پیچھا کیا گیا لیکن وہ ان کے آگ سے دیتر چکا تھا بعد میں جب پھر کمینیسٹروں نے دو دس پدرہ سال کے بعد جب تاشتر کو پتا کیا تو انہوں نے اس کو نہیں چھڑا کوئی انڈینجیاں نہیں پڑھا آج بھی اُداری یہ اس کی تحریک ہے اس نسکر کی وہ تاشتر میں مفروض ہے دوسرا نسکر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیدرہ عثمانِ غنی کا نسکر پرسنل نسکر تھا وہ توپ کاپی جو ہمارا بیمزیم میرکر کی والا وہ اس پر پڑا ہو گیا اور اس پر صورت بکلہ کی آئیت اوپر ان کے دبے بھی موجود ہے اور میرکمی کے حال ایک بہت سارے دوسر اس کی زیادت کی آئیت ہے وہ ایک نسکر ان میں سے پہن پڑھا گیا اس کا تیسرا نسکر اس وقت اندین آفیس لائکریری لیڈر میں پڑا اندین آفیس لائکریری لیڈر میں موجود ہے یہ تینوں رسکے ایک سائنس کے ہیں ایک رسول فاتمہ ہے ایک سٹائل میں ہے ایک ہی طرح کی ڈسکت ہے ایک ہی طرح کی اپرے ہیں اور آج بھی یہ دنیا پڑھا ہے تو یہ اس طرح قرآن سینہ مسئل دیا تو ہم تک کون چاہار انشاءالہ قیمت تک یہ سکتا چلتا رہے گا لیکن کسی بندے کو اس پر ا دراز کرلائفی آج نہ تک اتصالق نہیں ہو سکتا میں نے آسکت Abeی پیل جھن کھ دیا تھا کیونس تلیکی رونہ ایسین کو اندین پریں بھرنا پاس پڑھ ہیں انجیز کے ڈیلیریشن میں جgens اللہ ابنا اندین ایک مر امیٹتاں کی آمین کو کریں گے ہیں نگیپڑی ہی ٹیوبپٹے مر لے دیا ہے انہوں نے شروع کی چاری سال پرچکی الرہن پر میڈیا پیٹھ کرتے ہیں اس کا ساتھ راڑ کرنیش ہو گیا ہے ایک بام دلتی سے آخر آنس میں تو یہ یہ قرآن کی اس طرح ایک محفوظ کتاب نہ انجیل ہم تک پہنچیں میں آدم علیہ السلام سے شروع ہوں کوئی کتاب اللہ کریم کی ہمارا ایمان ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ میرے وہ بندے ہیں جو کسی رسول کے درمیان میں فرد نہیں کرتے اور تمام کتابوں پر تمام ملائکہ پر تمام رسولوں کا عمار کرتے ہیں الحمدللہ آدم علیہ السلام علیہ السلام مجھے دے کر محمد المصوآتہ جتنے دبیعہ ہمارا ہمارے سردان ہیں ہمارے سردان ہیں ہمارے غلام ہیں لیکن قابلے تقریب محمد المصوآتہ اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ طریقی فیبریا فیڈور پر کسی کی تحرمہ دنیا میں باقی نہیں ہے سوائے بلے محمد المصوآتہ اللہ علیہ وسلم کی جنبی کی یہی بات میں نے ایک پریاد اس لیے بڑھتی ہے انہی لائنس کے اوپر حدیث پریزرگ کی گئی اگر آپ مجھے موقع دے گئے تو میں وہ بھی ثابت کرتا ہے کسی طرح کہ انہی کس طرح حدیث کو پریزرگ کیا موجودہ حدیث کس طریقے سے کلائے گئے بہت پشکتے ہیں آپ کے سوالات کے لئے سبب سبب موسیقی 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 میکن چونکہ اب آپ نے کہاں میں دھوئے گھر بھائی جائیں تو میں ایک کچھ کا سکتہ ہوئی ہے تو کہنا ہی ملے گا فادر سکتر افرسکرام آنتے ساتھ میں اس نوزوں پر ہماروں کو بارت کے لئے کوشیں تھی اور ملان کے حضہ میں کہنا ہے اور مجھے بھی کمی کے بعد اس نے اسے پوکرام میں جو تشتیم کی دیئیس اس کا فکانہ تھا کہ اس پوکرام کا دوسہ اسلامی لائے لیے جو کہ آج حقوق ہی ہوا اور جس میں انہوں نے اضافت بھی بلکہ اس نے اضافت نہیں کیا اب دیکھئے کیونکہ پہلے صرف دارتی طلبات کے پہلے لائے ان کی اس کاملج پہ انہیں بہت 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 نمال اسلامی ان کی قدائیوں سے پیش کرتا ہوں اس کی ہے کہ انہوں نے جو ان کی مصروف ہی آتا ہے اس کو قرآن میں رکھتے ہوئے کہ آپ بات کریں کیونکہ ایک بہت بڑا قابلوں نے یہ حضر کرنا ہے کہ زورے قدم میں اور زورے قرآن میں اور اضافہ کریں اور اللہ اس کو کو فیق دے کہ یہ جو کابش کر رہے ہیں اس میں یہ اور کابش ہوتے ہیں قرآن پاٹ میں چھ ہزار سے زائد آیات ہیں اور جو میں سے تقریباً کم و بیش ایک ڈالا یار جو ہیں وہ سائنس کے اُفیت موضوع آف کے ہیں اور جس میں اُفیت موضوع آف کے ہیں اور جس میں اُفیت موضوع پر جن کا ہاتھ آئے جاتی اسے پروراں کی تقریب میں بھی کیا تھا اور آج بھی کیا ہے اس میں ہے اس میں میں قدر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا میں آپ سے کس پر چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گا یہ بھی ہمارے کی تقریب میں کتنی گلائی ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے سمینا چاہیے لیکن حضرت اِفرائی مینٹم کے جو بازت قصہ ہے جب لوگوں نے آم نے بھیتنا چاہاں اور مندلی میں بٹھا دیا تو ہر شخص کو ہر بھی شعب کو یہ پتا تھا کہ آج جنا جاتی ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حضرت ہوا کہ اے آج میرے حفیق پر چھنگی ہو گیا اور اس کو قتل کسی زمدی کوئی تقریب نہ ہونے دیں آپ صرف چھوٹا سوچئے یہ ہمارے سوڑ کے سوڑ کی باتیں آتا کام جلانت ہے آپ پانی کو گرد کریں باپ اجیتی ہے باپ میں جو رحم لگتا ہے اس سے تقریب نہ ڈالا جائے کہ کتنی تقریب ہوسی ہے نہیں یہی پانی جب سند کر دیا جاتا ہے تو ہمارے کو جوار جو یہ اپنا کہ ایک پہاڑ کے اس میں بیٹے ہوئے ہیں ان کی زندی میں اضافہ جائے آپ کو اکثر یہ تجربہ دعا ہوگا کہ جب بلک میں آپ اس کے پانی کو حصہ میں ہاتھ رہے تو آپ کا ہاتھ چپکتا ہے پر وہ ہاتھ اگر یہ اپنا کسی پانی کوئی پہاڑ میں کسی گلیشیا میں آپ اس باوروں میں رہائے تو آپ کا ہاتھ چپک جاتا ہے اور آپ ہاتھ کو رکھیں گے تو آپ کی جلد مطر جاتی گئے پانی کو سندھ جاتا ہے دو اپنے پر آپ کو کوئی پہاڑ میں بتایا تھا کہ ہمارے تو سینسر پہ وہ ہماری سکن کے اوپر ہیں اگر سکن آپ کی اتر پہ تو پھر آپ کو احساس ہوتا نہیں ہوتا دیکھیں کہ آن کا کھاڑ جلانا ہے تو آپ سے بھی جہ جہتا ہے لیکن اگر بڑا 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 اتر کیا تو بہت ہوتی ہے تو یہ کوئی چیزی ہے کہ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ اس پہ ہم ساری عمر اس پہ تذبت کرتے رہے اور وہ پھرہ کام کی آئے کہ اگر دنیا کی تمام کلم اس کی ادرس کلم میں تذبین کرتے جائے سب خوصورت و فادیسیہ ہی میں تذبین کیا جائے تو تب بھی تمہنے تبھی بانیاں ختم نہیں ہوگی یہ ایک خوالے کی پیداس ہے قرآن آپ کو تذبر اور تفتر کی تنقید کرتا ہے یہ اگر ہمارے سوچنے کا قطاع ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے تھوڑی سی جوڑا شورت کرنا جو کہ آپ نے دوسوں سے کیا سب احسن مطلب ہے کہ جس پر نبی سلسل سواہر کرسکے لیکن آپ نے کچھ اثر کردے یہ دیکھا ہوگا کہ پورے یونم کے پہلین چلی ایک صحابی میں مطلب حضور کے کارڈوں بلائے پھرے کمی کی فادی میں کچھ اس کے رکے کام کی ہے اس کی وجہ کیوں ہے اس کی وجہ میری صحاب ہے میں کوئی مسلمان ہوں جن میں اپنے جنابی کی بتائے باتوں کے کمی عمل نہیں کیا میں نے دین کو پتہ دی کیا سمجھنے ہیں میں دین کو کتنا چاہتا ہوں دنگی کتنا چاہتا ہوں میں نے آن کی بلائے سے میں نے نبی کا مذاہر کر رہے تھے تو مجھے کسی پانے مو جان کر سوٹنا کر لے گا کہ ایسا کیوں ہے ہم نے آپ سب دوسروں بن پتھوک حسد اجاز صاحب کو دون خود پارک پر اس طرح کو اس کام کا اجراد کیا ہے یہ بھوچ ہو جی کامش صحیح لیکن انشاءالہ وقت کے ساتھ اس کامش کا مزیدہ بیس ہونس لکھا جا چکا ہے بہت 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 بہ کیسے ملانی اور اس نیابت کے اعتقاض ہے کیا ہے سائنٹیفیٹ اللہ جو قرآن سے اپنے ایمیرز ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عطا تعالیٰ نے اپنی امانت اپنی تمام مخلوقات پر بیش دی اور انہوں نے اس کو انکار کیا اور وہ اسے یہ لفظ پر بھول ہے قرآن کے لفظ ہے کہ انہوں نے اس سے انکار کیا اور اس سے ڈرے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا اب بات یہ ہے وہ کیا چیز تھی جس سے تمام مخلوقات نے انکار کیا اور ٹڈڈڑے بھی وہ یہ تھی کہ تقدیر میری ہوگی اور تدمیز دیری ہوگی اور ذمہ دا کن کھڑا رہا ہے تو ساری مخلوقات نے یہ کیسے لیے گیا بات ہے کرے پودھ پڑے ایسی تو اللہ نے کہا انسان نے اس کو اٹھا لیا اب اگلا جنبہ بڑا خورت بولا کہ بے شک انسان چاہل اور ظالم ہے ظالم جہولہ یہ چاہل اور ظالم ہے تو جب اس پوری مخلوقات میں اللہ کا مار صرف انسان نے رکھا تو اللہ نے کہا کہ آج کے بعد سارے اختیارات مجھے تکنیز کروکا اور مجھے ہی اپنی خلافت بناوکا پوری مخلوقات میں اس نے خونے میرے پر ٹرسٹ کیا لیکن یہ بات میوچرل سودوازی ہو رہی ہے تعلق و تخلیق کے دور میں یہ بات ٹرسٹ کی تھی اصل میں یہ بات ٹرسٹ کی تھی تمام مخلوقات نے اپنے مالک پر ٹرسٹ نہیں کیا انسان نے اپنے مالک پر ٹرسٹ کیا لیکن وہ ہمارا برا زوج ہی نہیں سکتا کوئی بات کی تدریب زیری بھی ہوگی تو کوئی بات ہوگی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اگلی بار کہیں کہ میں نے پر ٹرسٹ کو زمین پر اپنا خلیفہ ہوگی اب خلیفہ کسے ہے جو اپنی ذات کے خلاف ہو اس ہے خلیفہ کی جو کسی کی بل پر زندگی گزار رہا ہو اس کو خلیفہ ہے تو انسان کا مشہد یہ تھا کہ اللہ کی بل کے اوپر اپنی زندگی گزار ہے اور اس کو ملا کیا جو درجہ کہ اس کو سپراوی سے ملی بات کی تمام مخلوقات آپ دیکھ لیں کہ جتنی مرضی خطرناک مخلوق ہو وہ انسان سے ڈٹھتا ہے جتنا بڑا مرضی جانور ہو وہ انسان کو دیر پر ڈٹھتا ہے کہ یہ واحد مخلوق ہے جو سیدھی پڑی ہے جو اس کے پوسچر سے ڈٹھتے ہیں دوسری مخلوقات انسان کے پوسچر سے ڈٹھتے ہیں اس کے سٹائل سے ڈٹھتے ہیں یہ اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحی ہیں یہ انسان کو یہ نیابت کا درجہ یہ ہے اور آپ نے سائنٹیفیکل ہی بات کی ہے اور اس کا یہ ہے کہ ہاؤزنڈ کھٹرڈیئرز کی ایولیوشنز کے بعد بھی اینیمل وہی ہے اور انسان سٹون میج سے نکل کر آج خلاوں میں پہنچ رہا ہے یہ سائنٹیفیکل اس کا ثبوت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نائب بنایا گیا ہے اور وہ تمام ہوتے ہیں ایکشیوم نائب جو ہوتا ہے اور اس کے پاس وہ ساری طاقتیں ہوتی ہیں جو اس کو بنانے والے کی ہوتی ہیں ڈیلیگیٹڈ پاورز اس کو اپنی کلانسٹیوشنل لائٹنز میں کہتے ہیں ایک امیجنل پاور اور ایک ڈیلیگیٹڈ پاور تو نائب جو ہوتا ہے جس کے پاس ساری ڈیلیگیٹڈ پاورز ہوں سباہ سپریم کے جس کو ہم معبود کے لئے دیں تو معبود کے علاوہ اللہ نے انسان کو ہر لحاظ سے مختار کر آیا اور اس کو اپنی پوری مخلوقات کے اوپر فضیلت آتی اور پھر اس کو سوچ میں سمجھنے کی صلاحیت دے کر اس کو پوری دنیا پہ مرانی دی تو یہ اس کی نیان ہے اگلی بات آپ نے جو کیا ہے کیا دنیا میں جو واقعات مارز و جور میں آتے ہیں وہ وقت کی اورنٹائی اورنٹیشن میں پروکرینڈ ہیں تو یہ بڑی صدیوں سے یہ بحث ہے تقدیر اور تدویر کی بحث ہے کہ ایوریسنگیس پری بلینڈ جہا نہیں ایک مکتب ہے فکر اس کو مانتا ہے ایک نہیں مانتا لیکن کیونکہ میرے رسول نے اس کو بحث ہمینے سے منع فرمایا لاجک سے اس کی گوست آئی ہے کہ یہ پروگرینڈ ہے یہ نہیں ہے بعض اوقات پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ پروگرینڈ ہے اور بعض اوقات سے لگتا ہے کہ یہ پروگرینڈ نہیں ہے لیکن ایک بات جو میری سمجھ میں آئی تھی وہ علیم کے مطلب جانتے ہوئے آئی تھی مثلا اگر میں یہ قتل کرتا ہوں اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے پتا تھا کہ یہ قتل کرے گا تو اللہ کو علم کی وجہ سے پتا تھا کہ یہ قتل کرے گا میں اللہ کو یہ علم تھا اس کو اپنے علم کی وجہ سے پتا تھا کہ میرے ترکوت کا وہ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ علم رکھتا ہے کہ اگلی اگلی ٹائم ہے تو اس کو اپنے پروگرینڈ آئے لیکن میں اس کے مفصل کا احساس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے جب بھی اس پہ پوشش کیا تھا مجھے رضی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما پر سامنے آگیا میں اس پہ پہلے سامنے آگیا یہ تقدیر اور تقدیر کا جو اسے چلا ہے اگلی آپ کا فریسکل پیسن ہے کہ میٹر فریسکل میں جو میٹر ہے وہ وقت آگے پیچھے جا سکتا ہے دیکھیں ٹائم اینڈ سپیس لیمٹیڈ فاردہ گریمٹیشنل ورڈ جب آپ گریمٹیشنل ورڈ میں بھیانڈ چلے جاتے ہیں تو ٹائم اینڈ سپیس یا تو رہتا نہیں یا اس میں میریمز بلن جاتے ہیں اس کی مساب راہ کو یہ دھونگا کہ اگر میں ایک چیز ڈراپ کرتا ہوں یہاں سے تو وہ نیچے ٹچ ہونے تک اگر تین سیکنڈ ریکوائیڈ ہے تو وہ تین سیکنڈ ہی نہ ہو تو کیا وہ نیچے ٹچ ہوگی بات پہ بہت نہیں ہے ایک چیز میں یہاں سے نیچے ٹھیکتا ہوں بات کو نیچے پہتے تک اس کو تین سیکنڈ کا ٹائم ریکوائیڈ ہے تو اگر وہ تین سیکنڈ نہ ہو کیا وہ نیچے پہنچے گی ٹائم اینڈ سپیس کے قانون کے مطابق تو وہ نہیں پہنچے گی جب تک تین سیکنڈ نہیں ہوگی وہ نیچے ٹچ نہیں کرے گی تو یہ ٹائم اینڈ سپیس جونکہ گرائیٹیشن سے طلب رکھتا ہے جب آپ میٹا فیزیکل میں ایٹل ہو جاتے ہیں تو میٹا فیزیکل میں ٹائم اینڈ سپیس لینا کہہ لیں یا ٹائم اینڈ سپیس میں آپ کوئی اس کے پیرا مکرز جو ہیں وہ بدل رکھتے ہیں اور دوسری بات آئین سنائی نے ایک ٹی ڈیٹاوٹ کیا ہے ٹائم کی کیلکولیشن پہتے ہوئے رائیڈ سٹارٹ آف بیگ بینڈ اپ تو ہیس ٹائم اس نے جب time وہ calculate گیا تو اس نے کہاprofit کہ Measure break سے نکھا ہے کہیں time break ہو گیا ہے قائناち تھی یہ سفر کرتے کرتے کہیں وقت break ہو گیا ہے yorپ گیا ہے اور ایک دیر کے لٹ detrimentalента ray اور ایک عرب Apply کے لئے لٹا ہے اس کو کوئی determanent نہیں کر سکا اس کو blast E' سے لٹا ہے ٹائم کو ٹ سے ڈیڈوٹ کیا ہے اور ٹائم بریک کو ٹ سے ڈیڈوٹ کیا ہے اور ٹی ڈیڈیس کے آگے اس نے انفیلٹی ڈالی ہے کہ انلیمٹیڈ میٹڈ ہے کوئی بہتا لیے اور اگر جدید سائنس میں آپ جائیں اس پر رسرچ ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ کسی وقت میں یہ ثابت ہوگا کہ یہ ہونی ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عراج پر بسید کسی وقت میں یہ ثابت ہوگا اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قائدات میں ٹائم بریک ہو آکھا ہے تو وہ یہی وہ دو ہی شیپ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں مستر بھی درم رہا زنجیر بھی ہلتی رہی تو وہ یہی ہے کہ اگر زنجیر کو ساکر ہونے کے لیے دس منٹ جائے گے تو دس منٹ ہونے تو زنجیر بھوکے گی تو یعنی گرابیٹیشنل بھول کو کھینس لیا گیا ٹائم اٹ سپیس کو روپ دیا گیا تو ریلیٹیوٹی ہے یہ ریلیٹیوٹی ختم کرتی جائے تو آپ میٹا فیسکل میں ایکٹر ہو جائے گی اب ظاہر میٹا فیسکل میں جائیں گے ٹوار کے قائدے کنگوں میں مختلف ہو جائے گا اس کے بعد اس سپاروں کی تقسیم کا وہ کس پلیاد پر ہوئی کچھ صورتوں میں ایک آد آئت آکے سپارے لیا ہے باقی صورتوں میں کوئی اس طرح نہیں کیا گیا بلکہ یہ ترقیب جو ہے آج جو ہم قرآن پاک پڑھے ہیں کہ ترقیبیں نزولی نہیں ہیں لیکن یہ وہ ترقیب نہیں ہے مثلا جو پہلی آیت آئت آئت بھی وہ اس وقت نائب ٹی ٹو صورت میں ہے ایک راکس پہ دو ہے تو نائب ٹی ٹو نمبر کی صورت میں ہے اور جو پہلی آیات ہیں صورتہ بکرہ آدم نام یہ مدنی سنتے ہیں مدینہ میں آدمی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ترقیب تھی بقیدہ میں جو اب بھرس کہا کہ عرضہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی توسیم فرماتے تھے اور یہ پہلاتے ہوتے تھے کہ اس آئت کو برانہ صورت میں لکھو اس کو خلا میں لکھو اس کو خلا میں لکھو تو یہ جتنی ترقیب ہمیں برانے پاکی ملتی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے یہ نزولی ترقیب نہیں ہے ایک ترائیت انجیل زبور کے برانے موسکے عبرانی زبان میں ملتے ہیں آپ کی رائے کے مطابق ان کتابوں کی زبان عبرانی نہیں تھی میں ہی اس کے کہتا ہوں کہ عبرانی زبان کا جو ہمیں ملتا ہے وہ سلسلہ ملتا ہے ایجپشن سیویلائزیشن تو ہو سکتا ہے ترائیت کی زبان جو ہے وہ عبرانی وہ موسیٰ علیہ السلام لیکن اس کے بعد دو ہزار سال کا ملتا ہے انجیل میں اور سیویلائزیشن جو ہے وہ ساری کی ساری پڑ جاتی ہے ایجپشن سیویلائزیشن اس درانوں دو ہزار سالوں میں اور دنیا میں نئے سیویلائزیشن دید پا رکے ہیں اور انہوں سے کبت کرنے میں نئے آروں میں پڑ جات کی دعوت کی پھوری کا ایولیشن کی بات کر گیا تو بڑی لمبی جوڑی بات ہو جائے گی بلکہ یہ پچھلے دفعہ میں نے بات کی تھی کہ ایولیشن کو سب سے پہلے مسلم سائیتیس نے بیان کیا تھا دعوت والدار تفرس پرسن جس نے ایولیشن کو بیان کیا تھا سب سے پہلے مسلم سائیتیس نے بیان کیا تھا اور وہ جو حقس ہے آج بھی موجود ہے وہ جس میں انہوں نے نظریہ اعتقا کو کہا تھا اور ایکچوی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ چال دکھ رہے گا میں اس کو قرآن کے لیے آج سے خوافت کرنا چاہے لیکن بہرحال یہ بات کہ انسان اندر بھی ایک جدید شکل ہے اس کو میں نہیں مانتا لیکن توٹلی طور پر میں ذہنی طور پر نظریہ اعتقا کا مقالب نہیں ہو ٹھیک ہے کہ واقعہ ہی اعتقا ہوا ہوگا اور آج بھی ہو رہا ہے مثل کہ میں نے چھوٹا تھا تھا تو میں مجھے یاد ہے کہ میں نے دادا کے پاس داؤں جاتا اور دادا سبھلا کہ گندم کے بودے کا سائز اتنا لمبا ہوگا چار ساڑھے چار پہنچ فٹ تک بھی گندم کا فضل جاتا تھا اور گنگی کا اس سے بھی بڑھا رہا ہے اور آج وہ ڈائی فٹ کا آگیا اور ڈائی فٹ کا آگیا تو اس کا مقالب اعتقا ہو رہا ہے ایولیشن is going on تو یہ پہلے بھی ہوتا نہ ہو رہا یہ نظریہ جو ہے کہ یہ انسان ان کے اللہ تعالیٰ نے صناحات کے ساتھ بتا دیا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اس مٹیریل سے بنایا یہ بھی بتا دیا اور اس میں میں اپنی روز ہوں کی ٹھیک ہے غلام عمد پرویز نے اس کو تمثیلی لکھا ہے میں ابھی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو تمثیلی لکھا ہے کہ یہ تمثیلی ہے میٹا فورک ہے فیزیکل میٹا فورک آدم اور ہوا کا قصہ یہ غلام عمد پرویز نے لکھا ہے اور اس نے یہ لکھا ہے کہ آدم خواہ پہ جارے نہیں بنا اور اس کو پکمبریت آتی گئی اس سے پہلے بھی انسان موجود تھے لیکن قرآن سے یہ کنٹرڈیپٹری ہے قرآن یہی کہتا ہے کہ پہل کا انسان لیکن لیکن ایک بات اور ہے سیدنا انس بن مالک کی ایک روائد ہے کہ تمہاری دنیا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کے قصر اور دنیا بھی ہے وہاں آدم بھی ہے عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے اور تمہارے محمد بھی ہے ٹھیک این اس بھی مالک کیا ہے پھر سیدنا عبداللہ بن عمر بن الاس یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق کوئی دس لاکھ آدم نینیا میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے وہاں ایک دیبیر ہے واقع یہ یہ بھی ڈاروان کی نہیں کی میں یہ تو روتا ہوں کہ جن نام ہوں یہ ساری ڈاروان کی نام پر چلا گیا نزدیہ اعتقاہ اور ہم نے اس کو غالیاں دے نہیں شروع تردی صرف اس وجہ سے وہ خارب آف کا پیروپار تھا یا وہ ملحب زیر دردہ تھا ہمارے مسلمانوں میں اس نے کام کیا ہمارے صاحبانہ کی اس کو سٹیٹمنٹس مل رہی ہیں نزدیہ اعتقاہ اور آپ یہ دیکھیں کہ آدم کی طریق بناتے ہیں دس سے پندرہ ہزار سال ترمیہوں گنگی ہے یہ جو موجودہ آدم جن کی ہم اولاد ہیں اگر یہ دبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیاسی سیلس لے آتے ہیں ان کے جینو ٹائپ کے تو اس سوالے سے کالکولیشن ترمیہ تو پردہ سے پندرہ ہزار سال لیکن آج جو تیل ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں زمین سے یہ فاصل سے بنا ہوا ہے اور یہ اس فاصل کو ایک فاصل کو کروڈ آئیمینٹ چینج ہونے کے لئے ایک کروڑ سال چاہیے تو اتنے کروڑوں سال پہلے یہاں اینیمال ہوں گے جن کے فاصل سے یہ دیل نکل رہا ہے تو آدم کا تو پندرہ دار سال پہلے کا پڑھتا ہے تو وائل کی یہ ایک ری سائیلنگ آف تی پڑھتا ہے دیکھ تو آپ بلائی پھر نئے سیلے سے پڑھتا ہے کسی اور ٹلینٹ سے ہو جس طرح کہ اِنَّ اَنْ ذَلْنَ الْحَدِيدَ فِيَا بَاسُمْ شَدِيدُ کہ میں نے لوہا اتارا جس میں دنیا تھی کسی داد کسی ایٹم کسی جنس کے بارے بیٹا نے نہیں کہا کہ میں نے اس کو اتارا لوہے کو کہہ رہا کہ میں نے اس کو اتارا اَنْ ذَلْنَا کا لفظ اس کا گاگر بھلندی سے پوچھے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور ٹلینٹ سے آئے اور آئے سائنٹس کے بات مان گئے ہیں کہ یہ ہمارے ٹلینٹ کا بارٹ پہ ہی ہے آئیلنپور جو ہے تو نہیں کہنا کیا تھا کیا سلسلہ تھا اسی لئے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات قدیم ہے صرف اللہ کی ذات قدیم ہے اور کوئی قدیم نہیں ہے تھ confidential اللہ کی مطلب کہ موسیقی موسیقی